پیدائش کی کتاب پہلا باب تخلیق کی کہانی خدا نے ابتدا میں زمینوں آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراوں کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جمبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خوشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خوشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھل دار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے اور ایسا ہی ہوا تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھل دار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق انہی میں ہیں اگایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کسرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثلت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پانچ ماہ دن ہوا اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپائیوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیح کی بانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نرو ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں یہ تمہارے کھانے کو ہو اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دھم ہے کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا دوسرا باب سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتھ میں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتھ میں دن فارق ہوا اور خدا نے ساتھ میں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارق ہوا باغِ ادن یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خداون خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی کیونکہ خداون خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روح زمین کو سیراب کرتی تھی اور خداون خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیٹی جان ہوا اور خداون خدا نے مشرق کی طرف ادن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خدا من خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیکو بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور ادن سے ایک دریاں باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا پہلی کا نام پیسون ہے جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہیں اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگے سلمانی بھی ہیں اور دوسری ندی کا نام جہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور تیسری ندی کا نام دجلا ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام پرات ہے اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ ادن میں رکھا کہ اس کی باغ بانی اور نگے بانی کریں اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیکو بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکھیرہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی ماند بناوں گا اور خداوند خدا نے کل دشتی جاندر اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائی اور ان کو آدم کے پاس لائیا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چوپائیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لائیا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسدے مرد اپنے ماباد کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتی نہ تھے تیسرا باب انسان کی نافرمانی اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالات تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باغ کے پیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ نگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی اور انہوں نے خدا مند خدا کی آواز جو تھنڈے وقت باغ میں بھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا مند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا تب خدا مند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تُو ننگا ہے کیا تُو نے اس طرح کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم نے کہا کہ جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس طرح کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خداون خدا نے عورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ سامپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا خدا سزا سناتا ہے اور خداون خدا نے سامپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا تُو سب چوپائیوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا تُو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خواہ چاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کاٹے گا پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے دردے حمل کو بہت بڑھاؤں گا تُو درد کے ساتھ بچے جانے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس ترخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشکت کے ساتھ تُو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھیت کی سبزی کھائے گا تُو اپنے موں کے پسینے کی روکی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تُو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تُو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے اور خدا من خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے آدم اور ہوا کو باغِ ادن سے نکالا جاتا ہے اور خدا من خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی بہجان میں ہم میں سے ایک کی مانت ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لیے خدا من خدا نے اس کو باغِ ادن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغِ ادن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے چوتھا بھا کائن اور حابل اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کی کائن پیدا ہوا تب اس نے کہا مجھے خدا من سے ایک مرد ملا پھر کائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا جرواہا اور کائن کے سان تھا چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا من کے واسطے لائیا اور حابل بھی اپنی بیر بکریوں کے کچھ پیلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لائیا اور خدا من نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا پر کائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا اس لیے کائن نہائیت غزبناک ہوا اور اس کا مو بگڑا اور خدا من نے کائن سے کہا تو کیوں غزبناک ہوا اور تیرا مو کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تُو بھلا کری تو کیا تُو مقبول نہ ہوگا اور اگر تُو بھلا نہ کری تو گناہ دروازے پر دکھا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاک ہے پر تُو اس پر غالب آ اور کائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں گھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا تب خدا من نے کائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہا ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں پھر اس نے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تُو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا مو پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے جب تُو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دیکھی اور زمین پر تُو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا تب کائن نے خدا من سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے دیکھ آج تُو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا تب خدا من نے اسے کہا نہیں بلکہ جو کائن کو قتل کرے اس سے ساتھ گناہ بدلہ لیا جائے گا اور خدا من نے کائن کے لیے ایک نشان ٹھہر آیا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالی سو کائن خدا من کے حضور سے نکل گیا اور ادن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا کائن کی نسل اور کائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا اور ہنوک سے ایراد پیدا ہوا اور ایراد سے مہویا ایل پیدا ہوا اور مہویا ایل سے مطوسہ ایل پیدا ہوا اور مطوسہ ایل سے لمک پیدا ہوا اور لمک دو عورتیں بیحل آیا ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام ذلہ تھا اور ادا کے یابل پیدا ہوا وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا وہ بین اور بانسلی بجانے واروں کا باپ تھا اور ذلہ کے بھی توبل قائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا اور نامہ توبل قائن کی بہن تھی اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے ادا اور ذلہ میری بات سنو اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا اگر قائن کا بدلہ سات گناہ دیا جائے گا تو لمک کا ستر اور سات گناہ سیت اور انوس اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عبز جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا پرزن دیا اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا اس وقت سے لوگ یہاوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے پانچ ماں باب آدم کی نصب یہ آدم کا نصب نامہ ہے جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیح پر بنایا نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو پرکت دی اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا اور آدم ایک سو تیس برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیح کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سیت رکھا اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم آٹھ سو برس دیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور آدم کی کل عمر نو سو تیس برس کی ہوئی تب وہ مرا اور سیت ایک سو پانچ برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا اور انوس کی پیدائش کے بعد سیت آٹھ سو سات برس دیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سیت کی کل عمر 912 برس کی ہوئی تب وہ مرا اور انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا اور کینان کی پیدائش کے بعد انوس 815 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی اور انوس کی کل عمر 905 برس کی ہوئی تب وہ مرا اور کینان 70 برس کا تھا جب اس سے محلل ایل پیدا ہوا اور محلل ایل کی پیدائش کے بعد کینان 840 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی اور کینان کی کل عمر 910 برس کی ہوئی تب وہ مرا اور محلل ایل 65 برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا اور یارد کی پیدائش کے بعد محلل ایل 830 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی اور محلل ایل کی کل عمر آٹھ سو پچانمے برس کی ہوئی تب وہ مرا اور یارد ایک سو باسٹھ برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد آٹھ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی اور یارد کی کل عمر نو سو باسٹھ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور ہنوک پینسٹھ برس کا تھا جب اس سے متو سلح پیدا ہوا اور متو سلح کی پیدائش کے بعد ہنوک دین سو برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ہنوک کی کل عمر تین سو پینسٹھ برس کی ہوئی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا اور متو صلحہ ایک سو ستاسی برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا اور لمک کی پیدائش کے بعد متو صلحہ ساتھ سو بیاسی برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور متو صلحہ کی کل عمر نو سو انہتر برس کی ہوئی تب وہ مرا اور لمک ایک سو بیاسی برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشکت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس پر خدا نے لانت کی ہے ہمیں آرام دے گا اور نوح کی پیدائش کے بعد لمک پانچ سو پچانمیں برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور لمک کی کل عمر سات سو ستہتر برس کی ہوئی تب وہ مرا اور نوح پانچ سو برس کا تھا جب اس سے سم، ہام اور یافت پیدا ہوئے چھٹا باب انسان کی بدی جب روح زمین پر آتمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آتمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنہ ان سے بیعہ کر لیا تب خداون نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مضاہمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی ان دنوں میں زمین پر جببار تھے اور بات میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی یہی قدیم زمانے کے سورما ہے جو بڑے نامبر ہوئے ہیں اور خداون نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا برے ہی ہوتے ہیں تب خداون زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملون ہوا اور دل میں غم کیا اور خداون نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے میٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر ہیوان اور رنگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگر نوح خداون کی نظر میں مقبول ہوا نوح نوح کا نصب نامہ یہ ہے نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے تین بیٹے سم، ہام اور یافت پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا تو گوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی انچائی تیس ہاتھ ہو اور اس کشتی میں ایک روشندان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں تین درجے بنانا نچلا دوسرا اور تیسرا اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا اہد خائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں وہ نرو مادا ہوں اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رنگنے والوں کی ہر قسم میں سے دو دو تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں اور تُو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا اور نو نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا ساتھوہ باگ توفان اور خداون نے نو سے کہا کہ تُو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست پاس دیکھا ہے کل پاک جانوروں میں سے ساتھ ساتھ نر اور ان کی مادہ اور ان میں سے جو پاک نہیں ہے دو دو نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی ساتھ ساتھ نر اور مادہ لینا تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے کیونکہ سات دن کے بعد میں زمین پر چالیس دن اور چالیس رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور نو نے وہ سب جیسا خداون نے اسے خکم دیا تھا کیا اور نو چھے سو برس کا تھا جب پانی کا تُوفان زمین پر آیا تب نو اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ تُوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر رینگنے والے جاندار میں سے دو دو نر اور مادہ کشتی میں نو کے پاس گئے جیسا خدا نے نو کو خکم دیا تھا اور سات دن کے بعد ایسا ہوا کہ تُوفان کا پانی زمین پر آ گیا نو کی عمر کا چھے سوہاں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک سترمی تاریخ کو بڑے سمندر کی سب سوتے پھوٹ نکلی اور آسمان کی کھڑکیاں کھول گئی اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر بارش ہوتی رہی اسی روز نو اور نو کے بیٹے سم اور ہام اور یافت اور نو کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر کا رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا یہ سب کشتی میں داخل ہوئے اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے دو دو کشتی میں نو کے پاس آئے اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کے نرو مادہ تھے تب قدامن نے اس کو باہر سے بند کر دیا اور چالیس دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑتا ہی گیا اور بہت بڑھا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہے چھوک گئی پانی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے پرندے اور چوپائی اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والی جاندار اور سب آدمی مر گئے اور پشتی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی کیا انسان کیا ہیوان کیا رینگنے والا جاندار کیا ہوا کا پرندہ یہ سب کی سب زمین پر سن مر مٹے فقط ایک نوح باقی بچا یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی زمین پر ایک سو پچاس دن تک چڑھتا رہا آٹھوہ باب طوفان کا خاتمہ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپائیوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی اور پانی زمین پر سے گھڑتے گھڑتے ایک سو پچاس دن کے بعد کم ہوا اور ساتھوے مہینے کی سترہوی تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی اور پانی دسوے مہینے تک برابر گھٹتا رہا اور دسوے مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نوہ نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے ایک کوئے کو اڑا دیا سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوک نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا پر کبوتری نے پنجا دیکھنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روح زمین پر پانی تھا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا اور سات دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیدون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا تب وہ سات دن اور ٹھہرا اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی اور چھے سو پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوک گیا اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوک گئی ہے اور دوسرے مہینے کی ستائیس ویں تاریخ کو زمین بالکل سوک گئی تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چھپائے کیا زمین کے رینگ نمارے جاندار تا کہ وہ زمین پر کسرت سے بچے دیں اور بار بار ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا اور سب جانور سب رینگ نے والے جاندار سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے نوح قربانی چڑھاتا ہے تب نوح نے خداون کے لئے ایک مذبہ بنایا اور سب پاک چوپائیوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبہ پر سوکنی قربانی چڑھائی اور خداون نے ان کی راحت انگیز خوش بولی اور خداون نے اپنے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیش بونا اور فصل کارنا سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے نمہ باب نوح کے ساتھ خدا کا اہد اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بار ور ہو اور بڑھ ہو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری ہاتھ میں کی گئیں ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے اور تم بار ور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چھپائے کیا زمین کے جانور یعنی زمین کے ان سب جانور کے بارے میں جو کشتی سے اترے اہد کرتا ہوں میں اس اہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر حالات نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لئے پھر طوفان آئے گا اور خدا نے کہا کہ جو اہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لئے کرتا ہوں اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں وہ میرے اور زمین کے درمیان اہد کا نشان ہوگی اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں تو میری جانداروں کی ہلاکت کے لئے پانی کا تو پان پھر نہ ہوگا اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس عبدی اہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس اہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں نوح اور اس کے بیٹے نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سن ہام اور یاف تھے اور ہام کنان کا باپ تھا یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مہ پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے دیرے میں برہنہ ہو گیا اور کنان کے باپ ہام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی تب سم اور یاف نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی دھانکی سو ان کے موں الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی جب نو اپنی میں کے نشے سے کہ کنان ملاؤن ہو وہ اپنے بھائیوں کے خلاموں کا خلام ہوگا پھر کہا خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنان سم کا خلام ہو خدا یافت کو پھیلائی کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنان اس کا خلام ہو اور توفان کے بعد نو ساڑھے تین سو برس اور تب اس نے وفاد پائی دس و باب نو کے بیٹوں کی نسل نو کے بیٹوں سم ہام اور یافت کی اولاد یہ ہیں توفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے بنی یافت یہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادی اور یابان اور توبل اور مسک اور تیراس اور جمر کے بیٹے اشک ناز اور ریفت اور تجرمہ اور یافان کے بیٹے علیسہ اور ترسیس کتی اور دودانی قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹھ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے اور بنی ہام یہ ہیں کوش اور مصر اور فود اور کنار اور بنی کوش یہ ہیں سبا اور حویلہ اور سبت اور رامہ اور سبتی کا اور بنی رامہ یہ ہیں سبا اور دادان اور کوش سے نمرود پیدا ہوا وہ روح زمین پر ایک سورمہ ہوا ہے خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورمہ ہوا ہے اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورمہ اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور ارک اور اکاد اور کلنا سے ہوئی اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا اور نینوہ اور رہوبوت ایر اور کلہ کو اور نینوہ اور کلہ کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فطروسی اور کسلوہی جن سے فلسطین نکلیں اور کفتوری پیدا ہوئے اور کنان سے سیدہ جو اس کا پہلوٹا تھا اور ہت اور یبوسی اور اموری اور جرجاسی اور حوی اور ارکی اور سینی اور اروادی اور سماری اور ہماتی پیدا ہوئے اور بعد میں کنانی قبیلے پھیل گئے اور کنانیوں کی حد یہ ہے سیدہ سے غزہ تک جو جرار کے راستے پر ہے پھر وہاں سے لسہ تک جو سدون اور امورہ اور ادمہ اور زیبان کی راہ پر ہے سو بنی ہام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں اور سیم کے ہام ہی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی بنی سیم یہ ہیں اعلام اور اصور اور ارف اقصد اور لود اور ارام اور بنی ارام یہ ہیں کوز اور ہول اور جتر اور مس اور ارف اقصد سے سلح پیدا ہوا اور سلح سے عبر اور عبر کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام فرج تھا کیونکہ زمین اس کے ایام میں بڑی اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا اور یکتان سے المداد اور سلف اور حسار معوت اور اراخ اور حدورام اور اوزال اور دکلا اور عوبل اور ابیمائیل اور سبا اور افیر اور حویلہ اور یوباب پیدا ہوئے یہ سب بنی یکتان تھے اور ان کی آبادی میسہ سے مشرق کے ایک پہاڑ سفار کی طرف تھی سو بنی سم یہ ہے جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں نوح کے بیٹوں کے خاندان ان کی گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں اور توفان کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں وہ انہی میں سے تھی گیاروہ باب بابل کا برج اور تمام زمین پر ایک زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملکی سنار میں ایک میدان ملا اور وہ 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 بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹے بنائیں اور ان کو آگ میں خوب بکائیں سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراغ گندہ ہو جائیں اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہے اور ان سب کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالی تاکہ وہ ایک دوسری کی بات سمجھ نہ سکی بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراغ گندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پر گندہ کیا سم کی نسل یہ سم کا نسب نام ہے سم ایک سو برس کا تھا جب اس سے طوفان کے دو برس بعد ارف فقصد پیدا ہوا اور ارف فقصد کی پیدائش کے بعد سم پانچ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب ارف فقصد پینتیس برس کا ہوا تو اس سے سلح پیدا ہوا اور سلح کی پیدائش کے بعد ارف فقصد چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں سلح جب تیس برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا اور عبر کی پیدائش کے بعد سلح چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب عبر چونتیس برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر چار سو تیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں فلج تیس برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا اور رو کی پیدایش کے بعد فلج دو سو نو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے اور رو بتیس برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا اور سروج کی پیدایش کے بعد رو دو سو سات برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے اور سروج تیس برس کا تھا جب اس سے نہور پیدا ہوا اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج دو سو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں نہور انتیس برس کا تھا جب اس سے تارہ پیدا ہوا اور تارہ کی پیدائش کے بعد نہور ایک سو انیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تارہ ستر برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئیں تارہ کی نسل اور یہ تارہ کا نسب نامہ ہے تارہ سے ابراہم اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے اور ہاران سے لوٹ پیدا ہوا اور ہاران اپنے باپ تارہ کے آگے اپنی ذات بھون یعنی کستیوں کے اور میں مرا اور ابراہم اور نہور نے اپنا اپنا بیعہ کر لیا ابراہم کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکا تھا جو ہاران کی بیٹی تھی وہی ملکا کا باپ اور اس کا کا باپ تھا اور ساری بانچ تھی اس کے کوئی بالبچہ نہ تھا اور تارہ نے اپنے بیٹے ابراہم کو اور اپنے پوتے لوٹ کو جو ہاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہم کی بیوی تھی ساتھ لیا اور وہ سب کستیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنان کے ملک میں جائے اور وہ ہاران تک آئے اور وہی رہنے لگے اور تارہ کی عمر دو سو پانچ برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی باروہ باب خدا عبرام کو بلاتا ہے اور خدا مند نے عبرام سے کہا کہ تُو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تُو بائے سے برکت ہو جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کریں اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے سو عبرام خدا مند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور عبرام پچھتر برس کا تھا جب وہ حاران سے روانہ ہوا اور عبرام نے اپنے بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوت کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو حاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور وہ ملک کنان کو روانہ ہوئے اور ملک کنان میں آئے اور عبرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلود تک پہنچا اس وقت ملک میں کنانی رہتے تھے تب خدا مند نے عبرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وہاں خدا مند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربانگاہ بنائی اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرہ ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ائی مشرق میں پڑا اور وہاں اس نے خدا مند کے لیے ایک قربانگاہ بنائی اور خدا مند سے دعا کی اور عبرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا عبرام مصر میں اور اس ملک میں کال پڑا اور عبرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہی کیونکہ ملک میں سخت کال تھا اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ تُو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے یہ اس کی بیوی ہے سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے سو تُو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے اور یوں ہوا کہ جب ابرام مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فیراؤن کے عمرہ نے اسے دیکھ کر فیراؤن کے حضور میں اس کی تعریف کی اور وہ عورت فیراؤن کے گھر میں پہنچائے گئے اور اس نے اس کی خاطر ابرام پر احسان کیا اور بھیڑ بکریا اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیا اور گدھیا اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے پر خداون نے فیراؤن اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی تب فیراؤن نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا کیا تُو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے تُو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے اسی لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنی سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے اس کو لے اور چلا جا اور فیراؤن نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا تیرمہ باب ابرام اور لوت جدہ ہوتے ہیں اور ابرام مصر سے اپنے بیوی اور اپنے سب مال اور لوت کو ساتھ لے کر کنان کے جنوب کی طرف چلا اور ابرام کے پاس چپائے اور سونا چاندی بقص رکھتا اور وہ کنان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت ایل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیت ایل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرہ تھا یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربانگاہ بنائی تھی اور وہاں ابرام نے خداون سے دعا کی اور لوت کے پاس بھی جو ابرام کا ہم سفر تھا بھیڑ بگریان گائے بیل اور ڈیرے تھے اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے اور ابرام کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا اور قنانی اور فرضی اس وقت ملک میں رہتے تھے تب ابرام نے لوت سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو تُو مجھ سے الگ ہو جائے اگر تُو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور اگر تُو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری طرائی پر جو صغر کی طرف ہے نظر دڑائی کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سہراب تھی سو لوت نے یردن کی ساری طرائی کو اپنے لئے چون لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ابرام تو ملک کنان میں رہا اور لوت نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور صدوم کی طرف اپنا ڈیرہ لگایا اور صدوم کے لوگ خداون کی نظر میں نہائیت بدکار اور گناہکار تھے ابرام حبرون کو جاتا ہے اور لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداون نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تُو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تُو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لئے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی معنیت بناوں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکی تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملک کے دولوں عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اور ابرام نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو ہبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا اور وہاں خداون کے لئے ایک قربان کا بنائی چودھوہ باب ابرام لوت کو چھڑاتا ہے اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک اور اعلام کے بادشاہ قدر لا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تدال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے صدوم کے بادشاہ برا اور امورہ کے بادشاہ برشاہ اور ادمہ کے بادشاہ سنیب اور زبوئیم کے بادشاہ شمیبر اور بالا یعنی سغر کے بادشاہ سے جنگ کی یہ سب صدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے بارہ برس تک وہ قدر لا عمر کے مطی رہے پر تیرمیں برس انہوں نے سرکشی کی اور چودھویں برس قدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائیم کو استارات کرنیم میں اور زوزیوں کو ہام میں اور ایمیم کو سبی کریدیم میں اور ہوریوں کو ان کے کوہ شاعیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیعبان سے لگا ہوا ہے آئے پھر وہ لوٹ کر این مسواد یعنی قادس پہنچے اور امالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو خسی سون تمر میں رہتے تھے مارا تب صدوم کا بادشاہ اور امورہ کا بادشاہ اور اگمہ کا بادشاہ اور زبوئیم کا بادشاہ اور بالا یعنی سگر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے صدیم کی وادی میں مار کا آرائی کی تاکہ ایلام کے بادشاہ کدرلا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تدعال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور علاصر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلے میں تھے اور صدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے اور صدوم اور امورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے تب وہ صدوم اور امورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابرام کے بھتیجے لوت کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ صدوم میں رہتا تھا تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی جو اسکال اور امیر کے بھائی ممر اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا اور یہ ابرام کے ہم اہد تھے جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشاق خانہزادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا اور راک کو اس نے اور اس کے خادموں نے غال غال ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا اور خوبہ تک جو دمشت کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوت کو اور اس کے مال اور واپس پھیر لائے ملکِ صدق ابرام کو برکر دیتا ہے اور جب وہ کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھیرا تو صدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وعدی تک جو بادشاہ یہ وعدی ہے آیا اور ملکِ صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابرام مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب تب ابراہم نے سب کا دسویں حصہ اس کو دیا اور صدوم کے بادشاہ نے ابراہم سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دیں اور مال اپنے لیے رکھ لیں پر ابراہم نے صدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداون خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا تسمہ نہ تیری اور کوئی چیز لوں تاکہ تُو یہ نہ کہ سکے کہ میں نے ابراہم کو دولت من بنا دیا سوا اس کے جو جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لے پندھرما باب خدا کا ابراہم سے اہد ان باتوں کے بعد خدا من کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا آئے ابراہم تُو مت در میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا عجر ہوں ابراہم نے کہا آئے خدا من خدا تُو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی علی عزر ہے پھر ابراہم نے کہا دیکھ تُو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ ذات میرا وارث ہوگا تب خدا من کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرما یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہ ہی تیرا وارث ہوگا اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تُو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی اور وہ خداون پر ایمان لائی اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداون ہوں جو تجھے کستیوں کے اور سے نکال لائی کہ تجھ کو یہ ملک میرا سمد دوں اور اس نے کہا اے خداون خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا اس نے اس سے کہا کہ میرے لئے تین برس کی ایک بچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک مینڈہ اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے اس نے ان سبھوں کو لیا اور ان کو بیچ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے پر ابرام ان کو ہنگ کاتا رہا سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریخی اس پر چھا گئی اور اس نے ابرام سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دیں گے لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرہ چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھوہ اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری اسی روز خداون نے عبرام سے اہد کیا اور فرما کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریائے فرات تک کینیوں اور کنیزیوں اور کدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے سولوان با حاجرہ اور اسماعیل اور ابرام کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام حاجرہ تھا اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ خدا نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے سو تو میری لونڈی کے پاس چاہ شاید اس سے میرا گھر آباد ہو اور ابرام نے ساری کی بات مانی اور ابرام کو ملک کینان میں رہتے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حکیر جاننے لگی تب ساری نے ابرام سے کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے میں نے اپنی لونڈی تیرے آخوش میں دی اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حکیر ہو گئی سو خدا ون میرے اور تیرے درمیان انصاف کری تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی اور وہ خدا ون کے پرشتے کو پیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی حاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے اس نے کہا کہ میں اپنی بیبی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں خدا ان کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیبی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کرتے اور خدا ان کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کسرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا اور خدا ان کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام اسمائل رکھنا اس لیے کہ خدا ان نے تیرا دکھ سن لیا وہ گورکر کی طرح آزاد مرد ہوگا اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا اور حاجرہ نے خدا وند کا جس نے اس سے باتی کی اتائل روئی نام رکھا یعنی اے خدا تو بسیر ہے کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والی درمیان ہے اور ابراہم سے حاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا اور جب ابراہم سے حاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہم چھاسی برس کا تھا سترمہ باب ختنا اہد کا نشان جب ابراہم خدا قادر ہوں تُو میرے حضور میں چل اور کامل ہوں اور میں اپنے اور تیرے درمیان اہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا تب ابراہم سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تُو دیا ہے اور میں تجھے بہت برو مند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا اہد جو عبدی اہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنان کا تمام ملک جس میں تُو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا پھر خدا نے ابراہام سے کہا کہ تُو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانوگے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختمہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختمہ کیا کرنا اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختمہ جب وہ آٹھ روز کا ہو کیا جائے خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختمہ کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جسم میں اپنی عہد ہوگا اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختمہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کارٹ ڈالا جائے کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکار نہ اس کا نام سارا ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخش گا یقینا میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے تب ابراہام سرنگو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڑھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو نبے برس کی ہے اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے تب خدا نے فرما کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیدا ہوگا تو اس کا نام ازہاد رکھنا اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو عبدی عہد ہے بات ہوں گا اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے ہوں گا لیکن میں اپنا عہد ازہاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا اور جب خدا ابراہام سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب ابراہام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب ذر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختمہ کیا ابراہام 99 برس کا تھا جب اس کا ختمہ ہوا اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختمہ ہوا تو وہ تیرا برس کا تھا ابراہام اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختمہ ایک ہی دن ہوا اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختمہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا ابراہام سے ایک بیٹے کا وعدہ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنی خیمے کی دروازے پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک چھکا اور کہنے لگا کہ اے میری خداوند اگر ہوں آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں انہوں نے کہا جیسا تُو نے کہا ہے ویسا ہی کر اور ابراہام دیرے میں سارا کے پانس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پیمانے باریک آٹا جلد لے اور اسے گوند کر پھل کے بنا اور ابراہام گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچھرہ لاکر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا پھر اس نے مکھن اور دود اور اس بچھڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پانس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہا ہے اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے تب اس نے کہا میں پھر موسمے باہر میں تیرے پانس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا اس کے پیچھے ہنس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لئے شادمانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خاون بھی ضعیف ہے پھر خداون نے ابراہام سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنس کہ کیا میرے جو ایسی بڑیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا کیا خداون کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنس کیونکہ وہ ڈرتی تھی پر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہنس تھی ابراہام صدوم کے لئے درخواست کرتا ہے تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے صدوم کا رخ کیا اور ابراہام ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا اور خدا من نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہام سے پوشیدہ رکھوں ابراہام سے تو یقینا ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قوم اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیعت کرے گا کہ وہ خدا من کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں تا کہ جو کچھ خدا من نے ابراہام کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں پھر خدا من نے فرمایا چونکہ صدوم اور امورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہائیت سنگین ہو گیا ہے اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سرہ سر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہام خدا من کے حضور کھڑا ہی رہا تب ابراہام نے نزدیک چاہ کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا شاید اس شہر میں بائید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالیں اور نیک بد کے برابر ہو جائیں یہ تجھ سے بائید ہے کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اور خدا من نے فرمایا کہ اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر پچاس راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا تب ابراہام نے جواب دیا اور کہ دیکھئے میں نے خدا من سے بات کرنے کی جررت کی اگرچہ میں خاک اور راک ہوں شاید پچاس راست بازوں میں پانچ کم ہوں کیا ان پانچ کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا اس نے کہا اگر مجھے وہاں پینت آلیس ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا پھر اس نے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملے تب اس نے کہا کہ میں ان چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا پھر اس نے کہا خدا من ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور ارز کروں شاید وہاں تیس ملے اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملے تو بھی ایسا نہیں کروں گا پھر اس نے کہا دیکھ میں نے خدا من سے بات کرنے کی شرعت کی شاید وہاں بیس ملے اس نے کہا میں بیس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا تب اس نے کہا خدا من ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرص کروں شاید وہاں دس ملے اس نے کہا میں دس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا جب خدا من ابراہام سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہام اپنے مکار کو لوٹا انہیں سوام باب سدوم کا گناہ اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوٹ سدوم کے پھانٹک پر بیٹھا تھا اور لوٹ ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لئے اٹھا اور زمین تک چھکا اور کہا اے میرے خدا وندو اپنے خادم کے گھر تشریف لی چلیے اور رات بھر آرام کیجئے اور اپنے پاؤں دھوئے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجئے اور انہوں نے کہا نہیں ہم چوک ہی میں رات کٹ لیں گے لیکن جب وہ بہت بجت ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لئے سیافت تیار کی اور سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا اور انہوں نے لوت کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہا ہیں ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تا کہ ہم ان سے بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو دیکھو میری دو بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں مرسی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جت آتا ہے سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بچ سلوکی کریں گے تب وہ اس مرد یعنی لوت پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کوار توڑ ڈالے لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوت کو اپنے پاس گھر میں کھینج لیا اور دروازہ بند کر دیا اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا سو وہ دروازہ ڈھونٹے ڈھونٹے تھک گئے لوت صدوم سے روانہ ہوتا ہے تب ان مردوں نے لوت سے کہا کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے تب لوت نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھی باتیں کی اور کہا اٹھو اور اس مقام سے نکلو کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مزہک سمالوب ہوا جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوت سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو نکال کر شہر سے باہر کر دیا اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تُو ہلاک ہو جائے اور لوت نے ان سے کہا کہ آئے میرے خدا وند ایسا نہ کر دیکھ تُو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مسیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں اور یہ چھوٹا بھی ہے اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تُو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا جلدی کر اور وہاں چلا جا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جائے اسی لیے اس شہر کا نام زگر کہلایا سدوم اور امورہ کی بربادی اور زمین پر دھوک نکل چکی تھی جب لوت سگر میں داخل آگ آسمان سے برسائی اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کی سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی اور ابراہم سب سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خدا ون کے حضور کھڑا ہوا تھا اور اس نے سدون اور امورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھووا ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھووا اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہم کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوت رہتا تھا غارت کرتے وقت لوت کو اس بلا سے بچایا معابیوں اور امونیوں کا آغاز اور لوت زگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اسے زگر میں بستے ڈر لگا اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے تب پہلاؤٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے آؤ ہم اپنے باپ کو مہ پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مہ پلائی اور پہلاؤٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلاؤٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی آؤ آج رات بھی اس کو مہ پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھ لیں سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مہ پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی سو لوت کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئی اور بڑی وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں بیس و باپ ابراہام اور ابھی ملک اور ابراہام وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادز اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا اور ابراہام نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے اور جرار کے بادشاہ ابھی ملک نے سارا کو بلوا لیا لیکن رات کو خدا ابھی ملک کے پاس خواب نے آیا اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا کیونکہ وہ شوہر والی ہے پر ابھی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی سو اس نے کہا اے خدا وند کیا تُو سادق قوم کو بھی مارے گا کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے اور وہ آپ بھی یہ کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تُو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تُو میرا گناہ نہ کرے اسی لئے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا اب تُو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تب ابی ملک نے صبح صویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہ سنائی تب وہ لوگ بہت در گئے اور ابی ملک نے ابراہام کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تُو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لائیا تُو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا ابی ملک نے ابراہام سے یہ بھی کہا کہ تُو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی ابراہام نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کی سبب سے مار ڈالیں گے اور فیل حقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہوئی اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے تب ابھی ملک نے بیڑ بکری اور گائے بیل اور گلام اور لونڈیا ابراہم کو دی اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا اور ابھی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے جہاں جی چاہیر رہ اور اس نے سارا سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے ہزار سکھ دیے ہے وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لئے آنکھ کا پڑتا ہے اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہو گئی تب ابراہم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی رحم بند کر دیے تھے اکیس و باب ازحاق کی پیدائش اور خدا من نے جیسا اس نے فرما تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہم کے لئے اس کے بڑھاپے میں اس معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا ازحاق رکھا اور ابراہم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے ازحاق کا ختم اس وقت کیا جب وہ آٹھ دن کا ہوا اور جب اس کا بیٹا ازحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہم سو برس کا تھا اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسے گئے اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہم سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھوڑایا گیا اور اس ہاں کے دودھ چھوڑانے کے دن ابراہم نے بڑی زیافت کی اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہم سے ہوا تھا تھٹھے مارتا ہے تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے ازہا کے ساتھ وارث نہ ہوگا پر ابراہم کو اس کے بیٹے کے پائز یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے پائز برا نہ لگے جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان کیونکہ اس ہاگ سے تیری نسل کا نام چلے گا اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک ایک مشک لی اور اسے حاجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا سو وہ چلی گئی اور بیر سوا کے بیعوان میں آوارہ پھرنے لگی اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنہ تو نہ دیکھوں سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چللہ چللہ کر رونے لگی اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا مت در کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کونہ دیکھا اور جا کر مش کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا اور وہ پاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی مانی ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی ابراہام اور ابی ملک میں معاہدہ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہام سے کہا کہ ہر کام میں جو تُو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے اس لیے تُو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تُو نہ مجھ سے نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے بیسی ہی تُو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تُو نے قیام کیا ہے کرے گا تب ابراہام نے کہا میں قسم نہیں کہ کس نے یہ کام کیا اور تُو نے بھی مجھے نہیں بتایا اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا پھر ابراہام نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابھی ملک کو دیئے اور دونوں نے آپس میں اہد کیا اور ابراہام نے بھیڑ کے ساتھ مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا اور ابھی ملک نے ابراہام سے کہ بھیڑ کے ان ساتھ مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے اس نے کہا بھیڑ کے ان ساتھوں مادہ بچوں کو تُو میرے ہاتھ سے لے تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ گوہ کھو تھا اسی لیے اس نے اس مقام کا نام بیر سبا رکھا کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی سو انہوں نے بیر سبا میں عہد کیا تب ابھی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطیوں کے ملک کو لوٹ گئے تب ابراہام نے بیر سبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خدا سے جو عبدی خدا ہے دعا کی اور ابراہام بہت دنوں تک فلسطیوں کے ملک میں رہا خدا ابراہام کو حکم دیتا ہے کہ ازحاق کو قربان کرے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تُ اپنے بیٹے ازحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تُ پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے ازحاق کو لیا اور سوکنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا تیسرے دن ابراہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا تب ابراہام نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہ گدھے کے پاس ٹھہرو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتی ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے اور ابراہام نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے ازحاق پر رکھی اور آگ اور چھوری اپنے ہاتھ ملی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے تب ازحاق نے اپنے باپ ابراہام سے کہا اے باپ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہا ہے ابراہام نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہام نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے ازہا کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہام نے ہاتھ بڑھا کر چھوڑی لی کہ اپنے بیٹے کو زباہ کری تب خدا ان کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہام اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا کہ تُو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تُو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے تریف نہ کیا اور ابراہام نے نکاح کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈہ دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے تب ابراہام نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوپنی قربانی کے طور پر چڑھایا اور ابراہام نے اس مقام کا نام یہ ہوا یری رکھا چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداون کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا اور خداون کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکارا اور کہا کہ خداون فرماتا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریکھ نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمن کے پھاتک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومی برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی تب ابراہام اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئی اور ابراہام بیر سبا میں رہا نہور کی نسل ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہام کو یہ خبر ملی کہ ملکہ کے بھی تیرے بھائی نہور سے بیٹے ہوئے ہیں یعنی اوز جو اس کا پہلا اٹھا ہے اور اس کا بھائی بوز اور کمویل آرام کا باپ اور قصد اور حضو اور فلداس اور ادلاف اور بیتویل اور بیتویل سے ربقہ پیدا ہوئی یہ آٹھوں ابراہام کے بھائی نہور سے ملکہ کے پیدا ہوئے اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام رومہ تھا تبخ اور جاہم اور تخص اور ابراہام ایک قبرستان خریدتا ہے اور سارہ کی عمر ایک سو ستائیس برس کی ہوئی سارہ کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے اور سارہ نے قرید عربہ میں وفات پائی یہ کینان میں ہے اور حبرون بھی کہلاتا ہے اور ابراہام سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور قریب الوطن ہوں تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تب بنی ہت نے ابراہام کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مرتے کو دفن کر ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنے قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مرتہ دفن نہ کر سکی ابراہام نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آدھا بجال آ کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرزی ہو کہ میں اپنے مرتے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو اور سوہر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مقفیلہ کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دی تا کہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے اور افرون بنی ہٹ کے درمیان بیٹھا تھا تب افرون ہٹی نے بنی ہٹ کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہم کو جواب دیا اے میری خداون یوں نہ ہو گا بلکہ میری سن میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیتا ہوں یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں تُو اپنے مردے کو دفن کر تب ابراہم اس مل کے لوگوں کے سامنے جھکا پھر اس نے اس مل کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تُو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا یہ تُو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردے کو وہاں دفن کروں گا افرون نے ابراہم کو جواب دیا اے میری خداون میری بات سن یہ زمین چاندی کی چار سو مسکال کی ہے سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا پس اپنا مردہ دفن کر اور ابراہم نے افرون کی بات مان لی سو ابراہم یعنی چاندی کی چار سو مسکال جو سودا گروں میں رائج تھی سو افرون کا وہ کھیت جو مکفیلہ میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے یہ سب بنی حد کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہم کی خاص ملکیت کرا دیے گئے اس کے بعد ابراہم نے اپنی بیوی سارا کو مقفیلہ کے کھیت کے غار میں جو ملک کے کینان میں ممرے یعنی حبرون کے سامنے ہے دفن کیا چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہٹ کی طرف سے گرستان کے لیے ابراہم کی ملکیت قرار دیے گئے چوبیس وان باب ازحاق کے لیے بیوی اور ابراہم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خدا من نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بخشی تھی اور ابراہم نے اپنے گھر کے سال خردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خدا مند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو قنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے ازحاق کے لئے بیوی لائے گا اس نوکر نے اس سے کہا شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بھوم سے نکال لائے اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا وہ ہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لئے بیوی لائے اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو تو میری اس قسم سے چھوٹا پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہام کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے دس اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھی اور وہ اٹھ کر مسو پتامی ہمیں نہور کے شہر کو گیا اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا اے خداون میرے آقا ابراہام کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہام پر کرم کر دیکھ میں پانی کے چشمی پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی تو وہ وہی ہو جسے تُو نے اپنے بندے ازہاق کے لیے ٹھہرایا ہے اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تُو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے وہ یہ کہہی رہا تھا کہ ربکہ جبراہام کے بھائی نہور کی بیوی ملکا کے بیٹے بیتویل سے پیدا ہوئی تھی اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلے وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کماری اور مرد سے نواقف تھی وہ نیچے پانی کے چشمی کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی تب وہ نوکر اسے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے اس نے کہا پی جی یہ صاحب اور فوراں گھڑے کو ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر بھرا وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خدا من نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نس مسکال سونے کی ایک نت اور دس مسکال سونے کے دو کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا کہ زرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے اس نے اس سے کہ میں بیتویل کی بیٹی ہوں وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا اور یہ بھی اس سے کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے تب اس آدمی نے چھپ کر خدا وند کو سجدہ کیا اور کہا خدا وند میرے آقا ابراہام کا خدا مبارک ہو جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا اور مجھے تو خدا وند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لیا تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کی سنایا اور ربکہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا وہ باہر پانی کے چشمے پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا اور یوں ہوا کہ جب آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمے کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے تب اس سے کہا اے تو جو خداوند کی طرف سے مبارک ہے اندر چل باہر کیوں کھڑا ہے میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارا اور اس کے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا اور اس نے اس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گتھے بکشے ہیں اور میرے آقا کی بیوی سارا کہ جب وہ بڑیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا اس ہی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے اور میرے آقا نے میرے رشتے داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لئے بیوی لانا تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے تب اس نے مجھ سے کہ خدا جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ دھیجے گا اور تیرہ سفر مبارک کرے گا تُو میرے رشتے داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لئے بیوی لانا اور جب تُو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی میری قسم سے چھوٹا سو میں آج پانی کے اس چشمے پر آ کر کہنے لگا آئے خدا ون میرے آقا ابراہام کے خدا اگر تُو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمے پاس کھڑا ہوتا ہوں اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی تو وہ وہی عورت ہو جسے خدا ون نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے میں دل میں یہ کہی رہا تھا کہ رب کا اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمے کے پاس گئی اور پانی بھرا تب میں نے اس سے کہا ذرا مجھے پانی پلا دے اس نے فورا اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے اس نے کہا میں بیتویل کی بیٹی ہوں وہ نہور کا بیٹا ہے جو ملکہ سے پیدا ہوا پھر میں نے اس کی ناک میں نت اور اس کے ہاتھوں میں کھڑے پہنا دیئے اور میں نے جھک کر خدا ون کو سجدہ کیا اور خدا ون اپنے آقا ابراہام کے خدا کو مبارک کہا جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ اور اگر نہیں تو کہہ دو تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں تب لابن اور بیتویل نے جواب دیا کہ یہ بات خدا مند کی طرف سے ہوئی ہے ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے دیکھ ربکہ تیرے سامنے موجود ہے اسے لے اور جا اور خدا مند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیعہ دے جب ابراہام کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک چھپ کر خدا مند کو سجدہ کیا اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکہ کو دیئے اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہی رہے صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کہ مجھے نہ روکو کیونکہ خدا نے میرا سفر مبارک کیا ہے مجھے رکھشت کر دو تا کہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے تب انہوں نے ربکہ کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ربکہ کو دعا دی اور اس سے کہا اے ہماری بہن تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاتک کی مالک ہو اور ربکہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لی سو وہ آدمی ربکہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوا اور ازہاق ویر لہی روئی سے ہو کر چلا رہا تھا کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا اور شام کے وقت ازہاق سوچنے کو میدان میں گیا اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے اور ربکہ نے نگاہ کی اور ازہاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتھر پڑی اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا رہا ہے اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے تب اس نے بڑکہ لے کر اپنے اوپر ڈال لیا نوکر نے جو جو کیا تھا سب ازہاق کو بتایا اور ازہاق ربکہ کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا تب اس نے ربکہ سے بیعہ کر لیا اور اس سے محبت کی اور ازہاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی پچیسمہ باب ابراہام اور یقسان اور میدان اور میدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے اور یقسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لطوسی اور لومی تھے اور میدیان کے بیٹے افا اور افر اور ہنوک اور ابیدہ اور الدوہ تھے یہ سب بنی کتورہ تھے اور ابراہام نے اپنا سب کچھ ازہاق کو دیا اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہام نے بہت کچھ انام دے کر اپنی جیتے جی ان کو اپنے بیٹے ازہاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا ابراہام کی وفات اور تدفیر اور ابراہام کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا ایک سو پچھتر برس کی ہوئی تب ابراہام نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہائیت ضائف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جاملہ اور اس کے بیٹے ازہاق اور اسماعیل نے مقفیلہ کے غار نے بنی ہتھ سے خریدا تھا وہیں ابراہام اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے اور ابراہام کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے ازہاق کو برکت بخشی اور ازہاق بیر لہی روئی کی نزدیک رہتا تھا اسماعیل کی نصر یہ نصر نامہ ابراہام کے بیٹے اسماعیل کا اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہے یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہے اسماعیل کا پیلوٹا نبایوت تھا پھر کیدار اور عدبائیل اور مبسام اور مشما اور دوما اور مسا حدد اور تیما اور یطور اور نفیس اور قدم یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھونیاں نام زد ہوئی اور یہ ہی بارہ اپنے اپنی قبیلے کے سردار ہوئے اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کی اولاد حویلہ سے شور تک جو اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے ایساؤ اور یاکوب کی پیدائش اور ابراہام کے بیٹے ازہاق کا نصب نام یہ ہے ابراہام سے ازہاق پیدا ہوا ازہاق چالیس برس کا تھا جب اس نے ربقہ سے بیہ کیا جو فدان ارام کے باشندے بیتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی اور ازہاق نے اپنی بیوی کے لیے خدا من سے دعا کی کیونکہ وہ بانچ تھی اور خدا من نے اس کی دعا قبوی کی اور اس کی بیوی ربقہ حاملہ ہوئی اور اس کے پیٹ میں دو لڑکے آپس میں مضاہمت کرنے لگے تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں اور وہ خدا من سے پوچھنے گئی خدا من نے اسے کہا دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا اور جب اس کے وضائع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں دوام ہے اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ اور انہوں نے اس کا نام ایساؤ رکھا اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ ایساؤ کی ایری کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یاکوب رکھا گیا جب وہ ربکہ سے پیدا ہوئے تو اس ہاک ساٹھ برز کا تھا ایساؤ اپنا پہلاوٹھے کا حق بیچتا ہے اور وہ لڑکے بڑھے اور ایساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا اور یاکوب سادھا مساج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا اور ایساؤ ایساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا اور ربکہ یاکوب کو پیار کرتی تھی اور یاکوب نے دال پکھائی اور ایساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا اور ایساؤ نے یاکوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں اسی لیے اس کا نام ادون بھی ہو گیا تب یاکوب نے کہا تو آج اپنا پیلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے ایساؤ نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں پیلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا تب یاکوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پیلوٹے کا حق یاکوب کے ہاتھ بیچ دیا تب یاکوب نے ایساؤ کو روٹی اور مسور کو نا چیز جانا چھبیسوہ باب ازحاق جرار میں جا بستا ہے اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا تب ازحاق جرار کو فلسطیوں کے بادشاہ ابھی ملک کے پاس گیا اور خدامن نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ تو اس ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی اس لیے کہ ابراہام نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میری حکم اور قوانین اور آئین پر عمل کیا پس ازہاک جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرہ یہ سوچ کر کہ کہ کہیں فلسطیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھاک کر نظر کی اور دیکھا کہ ازہاک اپنے بیوی ربکہ سے ہنسی کھیل کر رہا ہے تب ابی ملک نے ازہاک کو بلا کر کہا وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لاتا تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا اور ازہاک نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے سو گنا پھل ملا اور خدا من نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور فلسطیوں کو اس پر رشک آنے لگا اور انہوں نے سب گوئیں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہام کے وقت میں کھو دے تھے بند کر دیئے اور ان کو مٹی سے بھر دیا اور ابھی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جائے کیونکہ تو ہم سے زیادہ زور آور ہو گیا ابراہام کے ایام میں کھو دے گئے تھے پھر کھو دوایا کیونکہ فلسطیوں نے ابراہام کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے اور ازحاق کے نوکروں کو وادی میں کھو دتے کھو دتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا تب جرار کے چروہوں نے ازحاق کے چروہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے اور اس نے اس کونے کا نام اس کا رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا اور انہوں نے دوسرا کونہ کھو دا اور اس کے لئے بھی وہ جھگڑنے لگے اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کونہ کھو دا جس کے لئے انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور اس نے اس کا نام رہو بوت رکھا اور کہا کہ اب خدا من نے ہمارے لئے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں وروم کا خدا ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندے ابراہام کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا اور اس نے وہاں مذبہ بنایا اور خدا من سے دعا کی اور اپنا ڈیرہ وہیں لگا لیا اور وہاں ازحاق کے نوکروں نے ایک کونہ کھودا ازحاق اور ابھی ملک میں معاہدہ تب ابھی ملک اپنی دوست اخوزت اور اپنے سپہ سلار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا ازحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے حالانکہ مجھ سے کینا رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا انہوں نے کہا ہم نے خوب سفائی سے دیکھا کہ خدا تیرے ساتھ ہے سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوہ تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رکھ ست کیا تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا کیونکہ تُو اب خدا ون کی طرف سے مبارک ہے تب اس نے ان کے لئے زیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا اور وہ صبح صویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور ازہاق نے ان کو رقصد کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئی اسی روز ازہاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کونے کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا سو اس نے اس کا نام سبا رکھا اسی لئے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے ایساو کی غیر قوم بیویاں جب ایساو چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیعہ کیا اور وہ ازہاق اور ربکہ کے لئے وبالے جان ہوئی ستائیس وان باب ازہاق یاکوب کو برکت دیتا جب ازہاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے ایساو کو بلائیا اور کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لئے شکار مار لائ اور میری حسب پسند لزیز کھانا میرے لئے تیار کر کے میرے آگے لے آ تا کہ میں کھاؤ اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں اور جب ازہا اپنے بیٹے اساؤ سے بات نہیں کر رہا تھا تو ربکہ سن رہی تھی اور اساؤ جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے تب ربکہ نے اپنے بیٹے یاکوب سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی اساؤ سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداون کے آگے تجھے دعا دوں سو اے میرے بیٹے اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان اور جا کر ریور میں سب بکری کے دو اچھے اچھے بچے مجھے لادے اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی اور تُو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دی تب یاکوب نے اپنی ماں ربکہ سے کہا دیکھ میرے بھائی اسو کے جسم پر بال ہے اور میرا جسم صاف ہے شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغاباس ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لانت کماؤں گا اس کی ماں نے اسے کہا اے میرے وہ بچے مجھے لا دے تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لزیز کھانا تیار کیا اور ربکہ نے اپنے بڑے بیٹے اسو کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو پہنایا اور بکری کے بچوں کی کھالی اس کے ہاتھوں اور اس کے گردن پر جہاں بال نہ تھی لپیٹ تھی اور وہ لزیز کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یاکوب کے ہاتھ میں دے دی تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا اے میرے باپ اس نے کہا میں حاضر ہوں تُو کون ہے میرے بیٹے یاکوب نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا پیلوٹا بیٹا اسام ہوں میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تُو دل سے مجھے دعا دے تب اس ہاتھ نے تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا تب اس ہاتھ نے یاکوب سے کہا اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹول ہوں کہ تُو میرا وہی بیٹا اسو ہے یا نہیں اور یاکوب اپنے باپ اس ہاتھ کے نزدیک گیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یاکوب کی ہے پر ہاتھ اسو کے ہے اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی اسو کے ہاتھوں کی طرح بال تھے سو اس نے اسے دعا دی اور اس نے پوچھا کہ کیا تُو میرا بیٹا اسو ہی ہے اس نے کہا میں وہی ہوں تب اس نے کہا کھانا میرے آگے لے آ اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا اور وہ اس کے لیے میل آیا اور اس نے پی پھر اس کے باپ ازہاک نے اس سے کہا اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم اس نے پاس جا کر اسے چوما تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خدا من نے برکت دی ہو خدا آسمان کی عوص اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور کرے اور قبیلے تیرے سامنے جھکے تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکے جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے ایسا ازہاق سے برکت مانگتا ہے جب ازہاق یاکوب کو دعا دے چکا اور یاکوب اپنے باپ ازہاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی ایسا اپنے شکار سے لوٹا وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لائے اور اس نے اپنے باپ سے کہا میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے اس کے باپ ازہاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تیرا پہلاؤٹا بیٹا ایسا ہوں تب تو ازہاق بشدت کامپنے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور مبارک بھی وہی ہوگا ایسا وہ اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا مجھ کو بھی دعا دے اے میرے راب مجھ کو بھی اس نے کہا تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا تب اس نے کہا کیا اس کا نام یاکوب ٹھیک نہیں رکھا گیا کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا اس نے میرا پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا پھر اس نے کہا کیا تُو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے اس حق نے ایسا کو جواب دیا کہ دیکھ میں نے اسے تیرا سرطار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہو اور اناج اور میں اس بھی دعا دے اے میرے باپ مجھے بھی اور ایسا چلا چلا کا رویا تب اس کے باپ ازہاق نے اس سے کہا دیکھ زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شب نم اس پر پڑے تیری اوقات بسری تیری تلوار سے ہو اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے اور جب تُو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوہ اپنی گردن پر سے اتار پھینکے اور ایساؤ نے یاکوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کی نہ رکھا اور ایساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نسدیک ہیں پھر میں اپنے بھائی یاکوب کو مار ڈالوں گا اور ربکہ کو اس کے بڑے بیٹے ایساؤ کی یہ بات نے بتائی گئیں تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی ایساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے اور یہی سوچ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے سو اے میرے بیٹے تُو میری بات مان اور اٹھ کر حران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہے جب تک کہ تیرے بھائی کی خفتی اتر نہ جائے یعنی جب تک تیرے بھائی کا کہر تیری طرف سے تھنڈا نہ ہو اور وہ اس بات کو جو تُو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں اور ربکہ نے اس حاق سے کہا میں ہیتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں سو اگر یاکوب ہیتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیعہ کر لی تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا اٹھ ایس باپ تب اس حاق نے یاکوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تحقید کی کہ تُو کینانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیعہ نہ کرنا تو اٹھ کر پدان آرام کو اپنے نانا بیتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے مامو لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیعہ لاؤ اور قادر متلق خدا تجھے برکت بکشے لیتا ہے اور وہ ابراہام کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کے یہ سرزمین جو خدا نے ابراہام کو دی تیری میراس ہو جائے سو ازحاق نے یاکوب کو رخصت کیا اور وہ فدان آرام میں لابن کے پاس جو ارامی بیتویل کا بیتا اور یاکوب اور ایساؤ کی ماں ربکہ کا بھائی تھا گیا بس جب ایساؤ نے دیکھا کہ ازحاق نے یاکوب کو دعا دے کر اسے فدان آرام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیری بیعہ کر لائے اور اسے دعا دیتے وقت یہ تاقید بھی کی ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیعہ نہ کر نا اور یاکوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر فدان آرام کو چلا گیا اور ایساؤ نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ ازحاق کو بری لگتی ہیں تو ایساؤ اسماعیل کے پاس گیا اور محلت کو جو اسماعیل بن ابراہام کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی بیعہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا بیتیل میں یاکوب کا خواہ اور یاکوب بیر سبہ سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہی رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سیرہ آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں اور خدا وند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خدا وند تیرے باپ ابراہام کا خدا اور ازہاق کا خدا ہوں میں یہ زمین جس پر تُو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی اور تُو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا اور زمین کی سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تُو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھ نہیں چھوڑ گا تب یاکوب جا اٹھا اور کہنے لگا کہ یقینا خدا من اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا اور اس نے در کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اور یاکوب صبح صویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی ترہ کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل دالا اور اس جگہ کا نام بی تیل رکھا لیکن پہلے اس بستی کا نام لوس تھا اور یاکوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خدا من میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تُو مجھے دے اس کا دسوہ حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا 29 باب یاکوب لابن کے گھر پہنچتا ہے اور یاکوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ میدان میں ایک کھوان ہے اور کھوان کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے تین ریوڑ بیٹھے ہیں کیونکہ چروہ اسی کھوان سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے اور کھوان کے موہ پر ایک بڑا پتھر دھرا رہتا تھا اور جب سب ریوڑ وہاں اکٹھے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کھوان کے موہ پر سے ڈھلکاتے اور بھیڑوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر اسی جگہ کھوان کے موہ پر رکھ دیتے تھے تب یاکوب نے ان سے کہا اے میرے بھائیو تم کہا کے ہو انہوں نے کہا ہم ہاران کے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ تم نہور کے بیٹے لابن سے واقف ہو انہوں نے کہا ہم واقف ہیں اس نے پوچھا کیا وہ خیریت سے ہے اور وہ دیکھ اس کی بیٹی راخل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی ہے اور اس نے کہا دیکھو ابھی تو دن بہت ہے اور چوپائیوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں تم پتھر کو کونے کے مو پر سی ڈھلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں وہ ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخل اپنے بات کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی جب یاکوب نے اپنے مامو لابن کی بیٹی راخل کو اور اپنے مامو لابن کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کو کونے کے مو پر سے ڈھلکا کر اپنے مامو لابن کے ریوڑ کو پانی پلائے اور یاکوب نے راخل کو چوما اور چلا چلا کر رویا اور یاکوب نے راخل سے کہا کہ میں تیرے باپ اور چوما اور اسے اپنے گھر لائیا تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا لابن نے اسے کہا کہ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے سو وہ ایک مہینہ اس کے ساتھ رہا یاکوب راخل اور لیہ کی خاطر لابن کی خدمت کرتا ہے تب لابن نے یاکوب سے کہا چونکہ تو میرا رشتے دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے سو مجھے بتا کہ تیری عجرت کیا ہوگی اور لابن کی دو بیٹیاں تھی بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا لیا کی آنکھیں چندی تھی پر راخل حسین اور بیٹی راخل کی خاطر میں سات برس تیری خدمت کر دوں گا لابن نے کہا اسے غیر آدمی کو دینی کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے تو میرے پاس رہے چنانچہ یاکوب سات برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے اور یاکوب نے لابن سے کہا کہ میری مدد پوری ہو گئی سو میری بیوی مجھے دے تا کہ میں اس کے پاس جاؤں تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے تب اس نے لابن سے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا 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 میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خادر نہ تھی پھر تُو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا لابن نے کہا ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پیلوٹھی سے پہلے چھوٹی کو بیہ دیں تُو اس کا ہفتہ پورا کر دے پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے جس کی خاطر تجھے سات برس اور میری خطبت کرنی ہوگی یا کوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیہ دی اور اپنی لونڈی بلہ اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو سو وہ راخل سے بھی ہم آہوش ہوا اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا اور سات پرس اور سات رہ کر لابن کی خدمت کی یاکوب کے بچے اور جب خدا من نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا مگر راخل بانچ رہی اور لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام روبن رکھا کیونکہ اس نے کہا کہ خدا من نے میرا دکھ دیکھ لیا تو میرا شہر اب مجھے پیار کرے گا وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ خدا من نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بکشا سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شہر کو مجھ سے لگن ہوگی کیونکہ اس سے میرے تین بیٹے ہوئے اس لیے اس کا نام لاوی رکھا گیا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ اب میں خدا من کی ستائش کروں گی اس لیے اس کا نام یہودہ رکھا پھر اس کے اولاد ہونے میں تبقف ہوا اور جب راخل نے دیکھا کہ یاکوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا سو وہ یاکوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی تب یاکوب کا کہہ راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے اس نے کہا دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے اس کے پاس جا تا کہ میرے لئے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے اور یاکوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یاکوب سے اس کے بیٹا ہوا تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بکشا اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا اور راخل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یاکوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا تب راخل نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ نہائیت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی سو اس نے لیہ کی لونڈی زلفا کے بھی یاکوب سے ایک بیٹا ہوا تب لیہ نے کہا زہے قسمت سو اس نے اس کا نام جد رکھا لیہ کی لونڈی زلفا کی یاکوب سے پھر ایک بیٹا ہوا تب لیہ نے کہا میں خوش قسمت ہوں عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی اور اس اپنی ماں لیہ کے پاس لے آیا تب راخل نے لیہ سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیہ میں سے مجھے بھی کچھ دے دے اس نے کہا کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیہ بھی لینا چاہتی اور کہنے لگی تجھے میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیہ کے بدلے تجھے عجرت پر لیا ہے سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا اور خدا نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے پانچ ماں بیٹا ہوا تب لیا نے چھتا بیٹا ہوا تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا محر مجھے بخشا اب میرا شہر میرے ساتھ رہے گا کیونکہ میرے اس سے چھے بیٹے ہو چکے ہیں سو اس نے اس کا نام زبولون رکھا اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا اور خدا نے اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خدا مند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے یاکوب کی لابن کے ساتھ سودے بازے اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یاکوب نے لابن سے کہا مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر اور مجھے جانے دے کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہ رہ کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خدا ون نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بکشی ہے اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تُو اپنی اجرت تہرالے اور میں تجھے دیا کروں گا اس نے اسے کہا کہ تُو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں اور خدا ون نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بکشی اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں اس نے کہا تجھے چراؤں گا اور ان کی نگے بانی کروں گا میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا اور جتنی بھیڑی چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکری ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کروں گا ان ہی کو میں اپنی اجرت تھہراتا ہوں بولو اٹھے گی کہ جو بکری چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑی کالی نہیں اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی لابن نے کہا میں راضی ہوں جو تُو کہے وہ ہی سہی اور اس نے اسی روز دھاری دار اور ابلک بکروں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا اور اس نے اپنے اور یاکوب کے درمیان تین دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرائیا اور یاکوب لابن کے باقی ریوروں کو چرانے لگا اور یاکوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لی اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گنڈی دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی تینے لگی اور اس نے وہ گنڈی دار چھڑیاں بیڑ بکریوں کے سامنے ہوسوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھی کھڑی کر دی اور جب وہ پانی پینے آئی سو گابن ہو گئی اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلک بچے دیئے اور یاکوب نے بیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بیڑ بکریوں کے موں دھاری دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیئے اور اس نے اپنی ریوڑوں کو جدہ کیا اور لابن کی بیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا اور جب مضبوط بیڑ بکریوں گابن ہوتی تھی تو یاکوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گابن ہو پر جب بیڑ بکریوں دُبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا سو دُبلی تو لابن کی رہی اور مضبوط یاکوب کی ہو گئی چنانچہ وہ نہائید بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریور اور لونڈیاں اور ناکر چاکر اور اونٹ اور گدھی ہو گئی ایک تیسوا باب یاکوب لابن سے فرار ہو جاتا ہے اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یاکوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوقت ہے اور یاکوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تار لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلہ ہوا ہے اور خدا من نے یاکوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتے داروں کے پاس لوٹ جائے اور میں تیرے ساتھ رہوں گا تب یاکوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھی بلوایا اور ان سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلہ ہوا ہے پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر دس بار میری مزدوری بدلی پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا جب اس نے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریاں چتلے بچے دینے لگی اور جب کہا کہ دھاری دار بچے تیرے ہوں گے تو بھیڑ بکریوں نے دھاری دار بچے دیئے یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دی دی اور جب بھیڑ بکریاں گابن ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں سو دھاری دھار چتلے اور چت کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاری دار چتلے اور چت کبرے ہیں کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا میں بی تیل کا خدا ہوں جہاں تُو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی بس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنے زادے بوم کو لوٹ جا تب راخل اور لیا نے اسے جواب دیا کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بخرا یا میراس ہے کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال اور اسباب کو جو اس نے کٹھا کیا تھا یعنی وہ جانور جو اسے فدان آرام میں عجرت میں ملے تھے لے کر چلا تا کہ ملک کنان میں اپنے باپ ازہاق کے پاس جائے اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا سوراخل اپنے باپ کے بتوں کو چُرا لے گئی اور یعقوب لابن آرامی کے پاس چوری سے چلا گیا کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلا کی طرف کیا لابن یعقوب کا تعقب کرتا ہے اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمرا لے کر سات منزل تک اس کا تعقب کیا اور جلا کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا اور رات کو خدا لابن آرامی میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہے تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں ورنہ میں تجھے خوشی خوشی تبلے اور بربت کے ساتھ گاتے بچاتے روانہ کرتا اور لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار تو یاکوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا خیر اب تو چلا آیا تو چلا آیا کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاک ہے لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لیا تب یاکوب نے لابن سے کہا اس نہ لے اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے کیونکہ یاکوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چرا لائی ہے چنانچہ لابن یاکوب اور لیا اور دونوں لانڈیوں کے خیموں میں گیا پر ان کو وہاں نہ پایا تب وہ لیا کی خیمے سے نکل کر راخل کے خیمے میں داخل گوا اور راخل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجاوی میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی اور لابن نے سارے خیمے میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا پر ان کو نہ پایا تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ تو اس بات سے ناراض نہ ہو نہ کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے سو اس نے دھونڈا پر وہ بت کہ تُو نے ایسی تندی سے میرا تاپ کیا تُو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے ترمیان انصاف کرے میں پورے بیس برس تیرے ساتھ رہا نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاب گرا اور نہ تیرے ریور کے میڈے میں نے کھائی جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لیا اس کا نقصان میں نے سہا جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تُو نے مجھ سے طلب کیا میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی میں بیس برس تک تیرے گھر میں رہا چودہ برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور چھ برس جس کا رو اضحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تُو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی یاکوب اور لابن میں سمجھ ہوتا تب لابن نے یاکوب کو جواب دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہو پس اب آ کہ میں اور تُو دونوں مل کر اپس میں ایک اہل باگ اور وہ ہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے تب یاکوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا اور یاکوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو انہوں نے پتھر جمع کر کے دھیر لگا دیا اور وہیں اس دھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا اور لابن نے اس کا نام یجر شہدو تھا اور یاکوب نے جلاد رکھا اور لابن نے کہا کہ یہ دھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو اسی لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا اور مصفہ بھی کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداون میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے لابن نے یاکوب سے یہ بھی کہا کہ اس دھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے یہ دھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس دھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس دھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے ابراہام کا خدا اور نہور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے اور یاکوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ ازحاق مانتا تھا تب یاکوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلائیا اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کھا دی اور لابن صبح صویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چھوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا بتیسوان باب یاکوب ایساو سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے اور یاکوب نے بھی اپنی راہی اور خدا کی فرشتے اسے ملے اور یاکوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے اور اس جگہ کا نام مہانیم رکھا اور یاکوب نے اپنے آگے آگے کاسدوں کو ادوم کے ملک جو شعیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی اسو کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خدا اسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یاکوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہی رہا اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں اور میں اپنے خداون کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو پس کاسد یاکوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی اسو کے پاس گئی تھے وہ چار سو آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے تب یاکوب مہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے دو غول کیے اور سوچا کہ اگر اسو ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا اور یاکوب نے کہا اے میرے باپ ابراہام کے خدا اور میرے باپ ازہاق کے خدا اے خداون جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتے داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تُو نے اپنے بندے کے ساتھ بڑھتی ہے بلکل ہیج ہوں کیونکہ میں صرف اپنی لاتھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے دو غول ہیں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی ایساو کے ہاتھ سے بچا لی کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہ وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں جو کسرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی اور وہ اس رات وہی رہا اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی اصاو کے لیے یہ نظران دیا دو سو بکریاں اور بیس بکرے دو سو بھیڑے اور بیس میندھے اور تیس دود دینے والی اونٹ نیا بچوں سمیت اور چالیس گائیں اور دس بیل بیس گدیاں اور دس گدے اور ان کو جدہ جدہ غال کر کے نوکروں کو سومبا اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور غالوں کو ذرا دور دور رکھنا اور اس نے سب سے اگلے غال کے رکھ والے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی اصو تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یا کوب کی ہے یہ نظرانہ ہے جو میرے خدا من اصو کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور غولوں کے سب رکھوانوں کو حکم دیا کہ جب عیسیو تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یا کوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس نے یہ سوچا کہ میں اس نظرانے سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے رازی کر لوں تب اس کا مو دیکھوں گا شاید یوں وہ مجھ کو قبول کری چنانچہ وہ نظرانہ اس کے آگے آگے پار گیا پر وہ خود اس رات اپنے دیرے میں رہا فنی ایل میں یاکوب کشتی لڑتا ہے اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں دونوں لونڈیوں اور گیارہ بیٹوں کو لے کر ان کو یبو کے گھاڑ سے پار اتار اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا اور یاکوب ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یاکوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤ بھٹ چلی یاکوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا تب نام آگے کو یاکوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا تب یاکوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تُو مجھے اپنا نام بتا دے اس نے کہا کہ تُو میرا نام کیوں پوچھتا ہے اور اس نے اسے وہاں برکت دی اور یاکوب نے اس جگہ کا نام فنی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی اور جب وہ فنی ایل سے گزر رہا تھا تو آفتاب تلو ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا اسی سبب سے بنی اسرائیل اس چھو دیا تھا تیم تیس و یاکوب کی ایساو سے ملاقات اور یاکوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایساو چار سو آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے پانٹ دیئے اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے سات بار زمین تک چھکا اور اسو اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغلگیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور جوما اور وہ دونوں روئے پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا یہ تیرے ساتھ کون ہے اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو انعیت کیے ہیں تب لونڈیا اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو چھکایا پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ چھکے آخر کو یوسف اور راخل پاس آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو چھکایا پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے اس نے کہا یہ کہ میں اپنے خداون کی نظر میں مقبول ٹھائروں تب عیسو نے کہا میرے پاس بہت ہے سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے یا کوب نے کہا نہیں اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نظرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر کیونکہ میں پیش ہوا اسے قبول کر لی کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے غرص اس نے اسے مجبور کیا تب اس نے اسے لے لیا اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا اس نے اسے جواب اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنک آئے تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی سو میرا خدا من اپنے خادم سے پیش تر روانہ ہو جائے اور میں چوپائیوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خدا من کے پاس شعیر میں آجاؤں گا تب اسو نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے میرے خدا من کی نظر کرم میرے لئے کافی ہے تب اسو اسی روز الٹے پاؤں شعیر کو لوٹا اور یاکوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا اور اپنے لئے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپائیوں کے لئے جھومپڑے کھڑے کیے اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا اور یاکوب جب فیدان آرام سے چلا تو ملک کنان کے ایک شہر سکم کے نزدیک سہی سلامت پہنچا اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے اور زمین کے جس قطے پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باب ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے سو سکے دے کر خرید لیا اور اس نے وہاں ایک مذہبہ بنایا اور اس کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا چونتیسوہ باب دینہ کی آبرو ریزی اور لیا کی بیٹی دینہ جو یاکوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی تب اس ملک کے امیر ہیوی ہمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے زلیل کیا اور اس کا دل یاکوب کی بیٹی دینہ سے لگ گیا اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی اور سکم نے اپنے باپ ہمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لئے بیحلا دے اور یاکوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینہ کو بے حرمت کیا ہے پر اس کے بیٹے چوپائیوں کے ساتھ جنگل میں تھے سو یاکوب ان کے آنے تک چھپکا رہا تب سکم کا باپ ہمور نکل کر یاکوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا اور یاکوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غزب ناک تھے کیونکہ اس نے جو یاکوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکروف حیل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا تب ہمور ان سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا سکم تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے اسے اس کے ساتھ بیہ دو ہم سے سمدھیانہ کر لو اپنی بیٹیاں ہم کو دو اور ہماری بیٹیاں آپ لو تو تم ہمارے ساتھ بسے رہو گے اور یہ ملک تمہارے سامنے ہے اس میں بود و باش اور تجارت کرنا اور اپنی جائدادیں کھڑی کر لینا اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو دوں گا لیکن لڑکی کو مجھ سے بیہ دو تب یقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینہ کو بے حرمت کیا تھا ریا سے سکم اور اس کے باپ ہمور کو جواب دیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نام اختون مرد کو اپنی بہن دیں کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے لیکن جیسے تمہارے ساتھ رہیں گے اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے اور اگر تم ختمہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے ان کی باتیں ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی کیونکہ اسے یعقوب کی بیٹی کا اشتیاب تھا اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا پھر ہمور اور اس کا بیٹا سکم اپنے شہر کے پھاتک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں پس وہ اس ملک میں رہ کر سودا گری کریں کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش ہے اور ہم ان کی بیٹیاں بیع لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں مگر فقط اس شرط پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا ختم کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے کیا ان کے چوبائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے تب ان سب ہونے جو اس کے شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے ہمور اور اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یاکوب کے بیٹوں میں سے دینہ کے دو بھائی شماؤن اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر ناگہا شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتی کیا اور ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا اور سکم کے گھر سے دینہ کو نکال لے گئے اور یاکوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت تب یاکوب نے شمعون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے پڑھایا کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فرضیوں میں نفرت انگیز بنا دیا کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل پینتیسمہ باب بیتیل میں خدا یاکوب کو برکت دیتا ہے اور خدا نے یاکوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہی رہ اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تُو اپنے بھائی عیسو کے پار سے بھاگا جا رہا تھا ایک مذہبہ بنا جو تمہارے درمیان ہے دور کرو اور تہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے سات رہا مذہبہ بناوں گا تب انہوں نے سب بیگانے دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یاکوب کو دے دیا اور یاکوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیق تھا دبا دیا اور انہوں نے کوچ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یاکوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا اور یاکوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوس پہنچا بیتیل یہی ہے اور ملک کے کینان میں ہے اور اس نے وہاں مذہبہ بنایا اور اس مقام کا نام بیتیل رکھا کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پانچ سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا اور ربکہ کی دایا دبورہ مر گئی اور وہ بیتیل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا اور یاکوب کے تیرا نام یاکوب ہے تیرا نام آگے کو یاکوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدا ایک قادری مطلق ہوں تو برومند ہو اور بہت ہو جا تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے سلب سے نکلیں گے اور یہ ملک جو میں نے ابراہام اور ازہاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہ ملک دوں گا اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب یاکوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا اور یاکوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتیل رکھا راخل کی وفات اور وہ بیتیل سے چلے اور افراد تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد زہ لگا اور وضائے حمل میں نہایت دکت ہوئی اور جب وہ سخت درد میں مقتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا ڈر مت اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بینونی رکھا اور مر گئی پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا اور راخل مر گئی اور افراد یعنی بیت الہم کے راستے میں دفن ہوئی اور یاکوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرہ لگایا یاکوب کے بیٹے اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہ سے مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا اس وقت یاکوب یہودہ اور اشکار اور زبلون اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے اور لیا کی لونڈی زلفہ کے بیٹے جد اور آشر تھے یہ سب یاکوب کے بیٹے ہیں جو فیدان آرام میں پیدا ہوئے ازحاق کی وفات اور یاکوب ممرے میں جو قرید اربا یعنی حبرون ہے جہاں ابراہام اور ازحاق نے ڈیرہ کیا تھا اپنے باپ ازحاق کے پاس آیا اور ازحاق ایک سو ایسی برس کا ہوا تب ازحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور بڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹوں ایساو اور یاکوب نے اسے دفن کیا چھتی سو باب ایساو کی نسل اور ایساو یعنی عدوم کا نسب نامہ یہ ہے ایساو کنانے لڑکیوں میں سے ہٹی الون کی بیٹی ادہ کو اور حوی سبون کی نواسی اور انا کی اور نبایوت کی بہن بشامہ کو بیعہ لیا اور اساو سے عدہ کے علیفز پیدا ہوا اور بشامہ کے رویل پیدا ہوا اور اہلی بامہ کے یعوز اور یلام اور قورہ پیدا ہوئے یہ اساو کے بیٹے ہیں جو ملک کنان میں پیدا ہوئے اور اساو اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپائیوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کنان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یاکوب کے پاس ایک دوسرے ملک کو چلا گیا کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے اور ان کے چوپائیوں کی کسرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی پس اسو جسے عدوم بھی کہتے ہیں کوہ شاعر میں رہنے لگا اور اسو کا جو کوہ شاعر کے عدومیوں کا باپ ہے یہ نصب ناما ہے اسو کے بیٹوں کے نام یہ ہیں علیفص اسو کی بیری عدہ کا بیٹا اور راؤول اسو کی بیری بشام کا بیٹا علیفص کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جتام اور کنز تھے اور تیمنا اسو کے بیٹے علیفص کی حرم تھی اور علیفص سے اس کے امالی پیدا ہوا سو اسو کی بیوی عدہ کے بیٹے یہ تھے راؤول کے بیٹے یہ ہیں نہر اور زارہ اور سما اور مزہ یہ اسو کے بیوی بشام کے بیٹے تھے اور اغلبام کے بیٹے جو انا کی بیٹی سبون کی نمازی اور اسو کی بیوی تھی یہ ہے اسو سے اس کے یعوز اور اسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہے اسو کے پیلوٹے بیٹے علیفز کی اولاد میں رئیس دیمان رئیس عمر رئیس صفو رئیس کنز رئیس کورا رئیس جتام رئیس امالیق یہ وہ رئیس ہیں جو علیفز سے ملک عدون میں پیدا ہوئے اور عددہ کی رئیس نہد رئیس زارہ رئیس سمہ رئیس مزہ یہ وہ رئیس ہیں جو راؤل سے ملک عدون میں پیدا ہوئے اور اسو کی بیوی بشامہ کے فرزن تھے اور اسو کی بیوی اغلبامہ کی اولاد یہ ہیں رئیس یعوس رئیس یلام رئیس کورا یہ وہ رئیس ہیں جو اسو یعنی عدون کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں شعیر کی نسل اور شعیر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں لوتان اور سوبل اور سباؤن اور انا اور تیسون اور ایسر اور دیسان بنی شعیر میں سے جو ہوری رئیس ملک عدون میں ہوئے یہ ہیں ہوری اور ہمام لوتان کے بیٹے اور دمنا لوتان کی بہنت اور یہ سوبل کے بیٹے ہیں الوان اور مانہت اور عبال اور صفو اور اونام اور سباؤن کے بیٹے یہ ہیں آیا اور انا یہ وہ انا ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے ہمام بنت آنا اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں حمدان اور عشبان اور یتران اور کران یہ عیسر کے بیٹے ہیں بلہان اور زاوان اور اکان دیسان کے بیٹے یہ ہیں اوز اور اران جو ہوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں رئیس لوتان رئیس سوبل رئیس سباؤن رئیس انا رئیس دیسون رئیس ایسر رئیس دیسان یہ ان ہوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شاہیر میں تھے عدوم کے بادشاہ یہی وہ بادشاہ ہے جو ملک عدوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے اس کا جانشین ہوا اور اس کی شہر کا نام اوویت تھا اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کا جانشین ہوا اور شملہ مر گیا اور سول اس کا جانشین ہوا یہ رہو بود کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے اور سول مر گیا اور بال حنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا اور حدر اس کا جانشین ہوا اور اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام مہت بیل تھا جو مطرت کی بیٹی اور میزہ ہاپ کی نواسی تھی پس اسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں رئیس ٹمنا رئیس الوہ رئیس یتیت رئیس اہلیباما رئیس ایلا رئیس فنون رئیس کنز رئیس دیمان رئیس میسیبار رئیس مجدال رئیس ارام عدون کے رئیس یہی ہے جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیئے گئے ہیں یہ حال عدومیوں کے باپ اسو کا ہے سنتیتیس سنتیس مباپ یوسف اور یوسف اور یکوب ملک کنان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا یاکوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف سترہ برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اسے ایک بو کلمون کا باپ ہی بنوا دی اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے ہم کھیت میں پولے بانتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستاروں نے مجھے سجدہ کیا اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تُو نے دیکھا ہے کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھپ کر تجھے سجدہ کریں گے اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی یوسف بیچا جاتا اور مصر کو لے جایا جاتا ہے اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں چرانے سکم کو گئے تب اسرائیل نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرارہے ہوں گے سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں اس نے اسے کہا میں تیار ہوں تب اس نے کہا کہ تُو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے اور آ کر مجھے خبر دیں سو اس نے اسے حبرون کی وادی سے بھیجا اور وہ سکم میں آیا اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارا پھرتے پایا یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تُو کیا ڈھونٹا ہے اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کو ڈھونٹا ہوں ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہی ہے اس شخص نے کہا وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دو تین کو جائیں چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دو تین میں پایا اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نستیق پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے آؤ اب ہم اسے مار ڈالی اور کسی گڑھے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے تب روبین نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لے اور روبین نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بھی ابان میں ہے ڈال دو لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بوکلمون کا باہ کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا وہ گڑھا سوکھا تھا اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک کافلہ جلات سے آ رہا ہے اور گرم مسالہ اور روگن بلسان اور مر اونٹوں پر لادی ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے تب یہودہ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالے اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالی کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی پھر وہ میدیانی سودادھر ادھر سے گزرے تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیس روپے کو بیچ ڈالا اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے جب روپن گڑھے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھیرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے اب میں کہاں جاؤں پھر انہوں نے یوسف کی کبہ لے کر اور ایک بکرا زبا کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا اور انہوں نے اس بوکل مون کبہ کو بھی جوا دیا سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز بڑی ملی اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبہ ہے یا نہیں اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی کبہ ہے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے یوسف بے شک پھاڑا گیا تب یاکوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹانٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا اور مدیانیوں نے اسے مصر میں فوتیفار کی ہاتھ جو فیراؤن کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا بیچا اردیسوہ باب یہودہ اور تمر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودہ اپنے بھائیوں سے جدہ ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا اور یہودہ نے وہاں سوہ نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیعہ کر کے اس کے پاس گیا وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھیا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام انان رکھا پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا اور یہودہ قضیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا اور یہودہ اپنے پہلاؤٹھے بیٹھے ایر کے لیے ایک عورت بیح لیا جس کا نام تمر تھا اور یہودہ کا پہلاؤٹھا بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریع تھا سو خداوند نے اسے خلاق کر دیا تب یہودہ نے انان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے اور انان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفے کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا اس لیے اس نے اسے بھی خلاق کیا تب یہودہ نے اپنے بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیالہ کے بالک ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہے کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاق نہ ہو جائے سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی اور ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ سوہ کی بیٹی جو یہودہ کی بیوی تھی مر گئی اور جب یہودہ کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرہ کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا تب اس نے اپنے رن ناپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور بھوکا اوڑا اور اپنے کو ڈھاکا اور اینین کے بھاٹک کے برابر جو تمنت کی رہا پا ہے جا بیٹھیں کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالک ہو گیا مگر یہ اس سے بیعہی نہیں گئی یہودہ اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے کیونکہ اس نے اپنا موں ڈھاک رکھا تھا سو وہ راستے سے اس کی طرف کو پھیرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے کیونکہ اسے بلکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہت ہو گئی اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کریں اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں گا اس نے کہا اپنی مہور اور اپنا بازو بند اور اپنی لاٹی جو تیرے ہاتھ میں ہے اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئے پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برکہ اتار کر رنڈابے کا جوڑا پہن لیا اور یہودہ نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس مگائے پر وہ عورت اسے نہ ملے تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ قسبی جو اینیم میں راستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں کوئی قسبی نہ تھی تب اس نے یہودہ کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی قسبی نہیں تھی یہودہ نے کہا خیر اس رہن کو وہی رکھے ہم تو بدنام نہ ہوں میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہیں ملی اور قریباً تین مہینے کے بعد یہودہ کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے یہودہ نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں سو تو پہچان تو سہی کہ یہ مہر اور بازوبن اور لاتھی کس کی ہے تب یہودہ نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلہ سے نہیں بیا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا اور اس کے وضائے حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے بیٹ میں توام ہے اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال لورا بان دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا تب وہ دائی بول اٹھی کہ تُو کیسے زبردستی نکل پڑا سو اس کا نام فارس رکھا گیا پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندہ تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زارہ رکھا گیا انتالیسوہ باب یوسف اور فوتیفار کی بیوی اور یوسف کو مصر ملائے اور فوتیفار مصری نے جو فیراؤن کا ایک حاکم اور جلو داروں کا سردار تھا اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ ایک بالمند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے ایک بالمند کرتا ہے چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہ ہی اس کی خدمت کرتا تھا اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونک دیا اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بکشی اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہکار بنوں اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی پر اس نے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک عبری کو ہم سے مزاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لی آیا ہے یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلانے رہی ہوں تو اپنا پیراہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا اور وہ اس کا پیراہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھی رہی تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری حلام جو تُو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مزاق کرے جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیراہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا تو اس کا غصب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانے میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا سو وہ وہاں قید خانے میں رہا لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا اس نے اس بررحم کیا اور قید خانے کے دروغے کی نظر میں اسے مقبول بنایا اور قید خانے کے دروغے نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے اور قید خانے کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں ایک بالبندی بخشتا تھا چالیس ماں باب یوسف قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساکی اور نان پز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے اور فراون اپنے ان دونوں حاکموں سے جن میں ایک ساکیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانے میں نظر بند کرا دیا جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے اور شاہ مصر کے ساکی اور نان پز دونوں نے جو قید خانے میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں اور اس نے فیراؤن کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ تب سردار ساکی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے اور اس بیل میں تین شاخے ہیں اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگی اور پھول آئے اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے اور فیراؤن کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فیراؤن کے پیالے میں نچوڑا اور وہ پیالہ میں نے فیراؤن کے ہاتھ میں دیا یوسف نے اس سے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین شاخیں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فیراؤن تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساکی تھا پیالہ فیراؤن کے ہاتھ میں دیا کرے گا لیکن جب تو تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فیراؤن سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانے میں ڈالا جاؤں جب سردار نانپس نے دیکھا کہ تابیر اچھی نکلے تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی تین ٹوکڑیاں اور اوپر کی ٹوکڑی میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فیراؤن کے لیے ہے اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکڑی میں سے کھا رہے ہیں یوسف نے اسے کہا اس کی تابیر یہ ہے کہ وہ تین ٹوکڑیاں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فیراؤن تیرا سر تیرے تن سے جدا کرا کے تجھے ایک درخت پر ٹک با دے گا اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تیسرے دن جو فیراؤن کی سالگرہ کا دن تھا یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی زیافت کی اور اس نے سردار ساکی اور سردار نان پس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا اور اس نے سردار ساکی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا اور وہ فیراؤن کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا پر اس نے سردار نان پس کو فانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا لیکن سردار ساکی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے پھول گیا اکتالیس ماں باب یوسف بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرتا ہے پورے دو پرس کے بعد فیراؤن نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریاں کھڑا ہے اور اس دریاں میں سے ساتھ خوبصورت اور موٹی موٹی گائے نکل کر نے اس تان میں چرنے لگی ان کے بعد اور ساتھ بدشکل اور دبلی دبلی گائیں دریاں سے نکلیں اور دوسری گائیوں کے برابر دریاں کے کنارے جا کھڑی ہوئی اور یہ بدشکل اور دبلی دبلی گائے ان ساتھوں خوبصورت اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئی تب پیراون جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں اناج کی ساتھ موٹی اور اچھی اچھی بالے نکلی ان کے بعد اور ساتھ پتلی اور پورپی ہوا کی ماری مرچائی ہوئی بالے نکلی یہ پتلی بالے ان ساتھوں موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نکل گئی اور فیراون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبر آیا تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانشمندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا پر ان میں سے کوئی فیراون کے آگے ان کی تابیر نہ کر سکا اس وقت سردار ساکی نے فیراون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں جب فیراون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نان بز کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تابیر کی اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تابیر بتائی اور جو تابیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے ہانسی دی تھی تب فیراؤن نے یوسف کو بلوا بھیجا سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا اور اس نے ہجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فیراؤن کے سامنے آیا فیراؤن نے یوسف سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تابیر کوئی نہیں کر سکتا اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تابیر کرتا ہے یوسف نے فیراؤن کو جواب دیا میں کچھ نہیں جانتا خدا ہی فیراؤن کو سلامتی بکش جواب دے گا تب فیراؤن نے یوسف سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور اس دریا میں سے ساتھ موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نیستان میں چڑھنے لگی ان کے بعد اور ساتھ خراب اور نہائید بدشکل اور دبلی گائیں نکلی اور وہ اس قدر بری تھی کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی اور وہ دبلی اور بدشکل گائیں ان پہلی ساتوں موٹی گائیوں کو کھا گئی اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے بلکہ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بدشکل رہی تب میں جاگ گیا اور پھر خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں ساتھ بھری اور اچھی اچھی بالے نکلی اور ان کے بعد اور ساتھ سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کے ماری مرجھائی ہوئی بالے نکلی اور یہ پتلی بالے ان ساتوں اچھی اچھی بالوں کو نکل گئی اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا تب یوسف نے فیراؤن سے کہا کہ فیراؤن کا خواب ایک ہی ہے جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فیراؤن پر ظاہر کیا ہے وہ ساتھ اچھی اچھی گائیں سات برس ہیں اور وہ ساتھ اچھی اچھی بالیں بھی سات برس ہیں خواب ایک ہی ہے اور وہ ساتھ بدشکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلی اور وہ ساتھ خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی سات برس ہی ہیں مگر کال کے سات برس یہ وہی بات ہے جو میں فیراؤن سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فیراؤن پر ظاہر کیا ہے دیکھ سارے ملک مصر میں سات برس دو پیداواری کسیر کے ہوں گے ان کے بعد سات برس کال کے آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہائیٹی سخت ہوگا اور فیراؤن نے جو یہ خواب دو دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا اس لئے فیراؤن کو چاہیے کہ ایک دانشور اور اقلمند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے فیراؤن یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے سات برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا پانچپا حصہ لے لے اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کرے اور شہر شہر میں غلہ جو فیراؤن کے اختیار میں ہو خورش کے لئے پرہم کر کے اس کی حفاظت کرے یہی غلہ ملک کے لئے زخیرہ ہوگا اور ساتوں برس کے لئے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے یوسف مصر کا حاکم بنایا جاتا ہے یہ بات فیراؤن اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی سو فیراؤن نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے اور فیراؤن نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لئے تیری مانند دانشور اور اکل مند کوئی نہیں سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری ریایہ تیرے حکم پر چلے گی فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا اور فیراؤن نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دا ہوں اور فیراؤن نے اپنی انگوشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منابی کروا دی کہ گٹھنے دیکھو اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا اور فیراؤن نے یوسف سے کہا میں فیراؤن ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا اور فیراؤن نے یوسف کا نام صفنات فانی رکھا اور اس نے اوم کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیع دیا اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا اور یوسف تیس برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فیراؤن کے سامنے گیا اور اس نے فیراؤن کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا اور ارزانی کے سات برسوں میں افراد سے فصل ہوئی اور وہ لگاتار ساتوں برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا زخیرہ کرتا گیا ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہائیت کسرت سے زخیرہ کیا یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتی فرہ کی بیٹی آسینات کے یوسف سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور یوسف نے پہلہ اٹھے کا نام منصی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشکت مجھ سے بھنا دی اور دوسرے کا نام افرائیم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھل دار کیا اور ارزانی کے وہ سات برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے سات برس شروع ہوئے اور سب ملکوں میں تو کال تھا پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فیراؤن کے آگے چل لائے فیراؤن نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو اور تمام روح زمین پر کال تھا اور یوسف اناج کے خطوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ پیچنے لگا اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا یوسف کے بھائی اناج خرید نے مصر کو جاتے ہیں اور یاکوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا موں تاکتے ہو دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور حلا نہ ہوں سو یوسف کے دس بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے پر یاکوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے سو جو لوگ غلہ خریب نے آئی ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے کیونکہ کینان کے ملک میں کال تھا اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیشتا تھا سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آدھا بجا لائے یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا کینان کے ملک سے اناج مول لینے کو یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا پر انہوں نے اسے نہ پہچانا اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو انہوں نے اس سے کہا نہیں خداوند تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں ہم سچے ہیں تیرے غلام جاسوس نہیں ہے اس نے کہا نہیں بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو تب انہوں نے کہا تیرے غلام بارہ بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کے کینان میں ہے سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں تب یوسف نے ان سے کہا میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو سو تمہاری آسمائش اس طرح کی جائے گی کہ فیراؤن کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤگی جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں ورنہ فیراؤن کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو اور اس نے ان سب کو تین دن تک اکٹھے نظر بند رکھا اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا ایک کام کرو تو زندہ رہو گے کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانے میں بند رہنے دو اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے سو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہ رہے ہیں کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی ناسونی اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے تب روبین بول اٹھا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو اور تم نے نہ سنا سو دیکھ لو اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور ان میں سے شماؤن کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بند ہوا دیا یوسف کے بھائی کنان کو لوٹتے ہیں پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھریں اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دیں اور ان کو زادے رہ بھی دے دیں چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے موں میں رکھی دیکھی تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے وہ میرے بورے میں ہے دیکھ لو پھر تو وہ حواس باگتا ہو گئے اور حقہ بکہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے خدا نے ہم سے یہ کیا کیا اور وہ ملک کنان میں ہم نے اپنے باپ یاکوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں ہم جاسوس نہیں ہم بارہ بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنان میں ہے تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دوں اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا پھر تم ملک میں سوداگری کرنا اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے اور ان کے باپ یاکوب نے ان سے کہا تم نے مجھے بے اولاد کر دیا یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو یہ سب باتیں میرے خلاف ہے تب روبن نے اپنے باپ سے کہا اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا اسے میرے ہاتھ میں ساؤں دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا اس نے کہا میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آپ اتا پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتاروں گے ٹین تالیس ماں باپ یوسف کے بھائی بنیامین کے ساتھ مصر کو واپس آتے ہیں اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا اور یوں ہوا کہ جب اس غلی کو جسے مصر سے لائے تھی کھا چکی تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مولے لے آؤ تب یہودہ نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہائی تاقید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا مو نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا مو نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے انہوں نے کہا اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہماری خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ تب یہودہ نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور حال نہ ہو اور میں اس کا زامن ہوتا ہوں تو اس کو میرے ہاتھ سے باپس مانگنا اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گناہکار ٹھہیروں گا اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نظرانے لیتے جاؤ جیسے تھوڑا سا روگنی بلسان تھوڑا سا شہد کچھ گرم مسالے اور مر اور پستا اور بادام اور دونہ دام اپنے ہاتھ میں لیلو اور وہ نکتی جو پھیرتی گئی اور تمہارے بوروں کے موں میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہوگی اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ اور پدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کری تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بینیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا تب انہوں نے نظرانہ لیا اور دونہ دام بھی ہاتھ میں لے لیا اور بینیامین کو لے کر چل پڑے اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے جب یوسف نے بینیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا ان آدمیوں کو گھر میں لے جا اور کوئی جانور زبا کر کے کھانا تیار کروا کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا اور ان آدمیوں کو یوسف کے ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا ہے تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے قدھوں کو چھین لے اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازے پر کھڑی ہو کر اس سے کہنے لگے جناب ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی پوری تلی ہوئی نگتی اپنے اپنے بورے کے موں میں رکھی دیکھی سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نگتی ساتھ لائے ہیں یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نگتی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو مت ڈرو تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا مجھے تو تمہاری نگتی مل چکی پھر وہ شماؤن کو نکال کر ان کے پاس لے آیا اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا اور انہوں نے اپنے پاؤن دھوئے اور ان کے گدوں کو چارہ دیا پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نظرانہ تیار کر کے رکھا کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نظرانے کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر چھپ کر اس کے حضور آدھا بجا لائے اس نے ان سے خیر و آفیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے کیا وہ اب تک جیتا ہے انہوں نے جواب دیا تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور آدھا بجا لائے پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے پھر کہ اے میرے بیٹے خدا تجھ پر مہربان رہے تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہ جا کر روئے سو وہ اپنی کوٹھڑی میں جا کر وہاں رونی لگا پھر وہ اپنا مودھ ہو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو اور انہوں نے اس کے لئے جدہ اور مصریوں کے لئے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدہ کھانا چنو کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب بار اپنی عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینی لگا اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے پانچ گنا زیادہ تھا اور انہوں نے میں پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی چوالیسوہ باب گمشدہ پیالا پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے کے موں میں رکھ دے اور میرا چاندی کا پیالا سب سے چھوٹے کے بورے کے موں میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھ چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیئے گئے وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا جا ان لوگوں کا پیچھا کر اور جب تو ان کو جالے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے تم نے جو یہ کیا سو برا کیا اور اس نے بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے موں میں ملی اسے تو ہم ملک کنان سے تیرے پاس واپس لے آئے پھر تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر جرا سکتے ہیں سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے اور ہم بھی اپنے خداون کے غلام ہو جائیں گے اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا سہی جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہروگے تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا سو وہ ڈھونڈ نے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی اور پیالا بنیامین کے بورے میں ملا تب انہوں نے اپنے پیراہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھیرا اور یہودہ اور اس کے بھائی یوسف مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے یہودہ نے کہا کہ ہم اپنے خداون سے کیا کہیں ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداون کے غلام ہے اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ یہودہ بنیامین کے لیے التجا کرتا ہے تب یہودہ اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا اے میرے خداون ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداون کے کان میں ایک بات کہے اور تیرا غزب تیرے خادم پر نہ بھڑ گئی کیونکہ تو فیراؤن کی مانند ہے میرے خداون نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے اور ہم نے اپنے خداون سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بڑا باپ ہے اور اس کے بڑھا پہ ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے اور اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے تب تُو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھ ہوں ہم نے اپنے خداون کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا پھر تُو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئی تم پھر میرا مو نہ دیکھو گے اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداون کی باتیں اس سے کہیں ہمارے باپ نے کہا پھر جا کر ہمارے لئے کچھ اناج مول لاؤ ہم نے کہا ہم نہیں جا سکتے اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا مون نہ دیکھیں گے اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے دو بیٹے ہوئے ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھار ڈالا گیا ہوگا اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتار ہوگی سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ پابستہ ہے وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا زامن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لئے اپنے باپ کا گناہ گار ٹھہروں گا اس لئے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداون کا غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے کیونکہ لڑکے کے بغیر میں تینتالیسمہ باب یوسف اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے ساتھ نہ تھا اور وہ چلا چلا کر رونے لگا اور مصریوں نے سنا اور فیراؤن کے محل میں آواز گئی اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے اور اس کے بھائیوں سے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ اور وہ نزدیک آئے تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیج کر مصر پہنچوا یا اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیج کر یہاں پہنچوا یا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لئے مجھے تم سے آگے بھیجا اس لیے کہ اب دو برس سے ملک میں کال ہے اور ابھی پانچ برس اور ایسے ہیں جن میں نہ دو حل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا اور اس نے مجھے گویا فیراؤون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خدا وند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اس سے کہو تیرا بیٹا یوسف یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے مصر کا مالک کر دیا ہے تو میرے پاس چلا دیر نہ کر تو جشن کے علاقے میں رہنا اور تو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرا مالو مطا یہ سب میرے نزدیک ہوں گے اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا تا نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے مالو مطا کو مفلسی آدھ آئے کیونکہ کال کے ابھی پانچ برس اور ہیں اور دیکھو تمہاری آنکھیں اور میرے بھائی بنیامین کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ خود میرے موں سے یہ باتیں تم سے ہو رہی ہیں اور تم میرے باپ سے میری ساری شان و شوقت کا جو مجھے مصر میں حاصل ہے اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے سب کا ذکر کرنا اور تم بہت جلد میرے باپ کو یہاں لے آنا اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا اس کے بعد اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگے اور فیراؤن کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ کام کرو کہ اپنے جانوروں کو لاد کر ملک کنان کو چلے جاؤ اور اپنے باپ کو اور اپنے اپنے گھرانے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ اور جو کچھ ملک مصر میں اچھے سے اچھا ہے وہ میں تم کو دوں گا اور تم اس ملک کی امدہ امدہ چیزیں کھانا تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہے تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے ملک مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے آؤ اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اور یوسف نے فیراؤن کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دیں اور زادے رہ بھی دیا اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا لیکن بنیامین کو چاندی کے تین سو سکے اور پانچ جوڑے کپڑے دی اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بھیجی یعنی دس گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے اور دس گدھی جو اس کے باپ کے راستے کے لیے غلے اور روٹی اور زادے رہ سے لدی ہوئی تھی چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا اور وہ چل پڑے اور اس نے ان سے کہا دیکھنا کہیں راستے میں تم جھگڑا نہ کرنا اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک قرآن میں اپنے باپ یاکوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا یوسف اب تک جیتا ہے اور وہ ہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے اور یاکوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہیں تھی بتائیں اور جب ان کے باپ یاکوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لی جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھی تب اس کی جان میں جان آئی اور اسرائیل کہنے لگا یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے میں اپنے مرنے سے پیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا چھالیس ماں باپ یاکوب اور اس کا گھرانہ مصر میں اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بھیر زبا میں آ کر اسرائیل سے باتیں کی اور کہا اے یاکوب اے یاکوب اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے کہا میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں مصر میں جانے سے نہ در کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا تب یاکوب بیر سبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یاکوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑی اوپر لے گئے جو فیراؤن نے اور یاکوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرص اپنی کل نسل کو اپنی ساتھ مصر میں لی آیا اور یاکوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہے روبن یاکوب کا پہلوٹا اور بنی روبن یہ ہے ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی اور بنی شماؤن یہ ہے ییمویل اور یمین اور اوہد اور رگین اور سر اور ساول جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا اور بنی لاوی یہ ہے جیرسون اور گیہات اور مراری اور بنی یہودہ یہ ہے ایر اور انان اور سیلا اور فارس اور زارہ انوی سے ایر اور انان ملک کنان میں مر چکے تھے اور فارس کے بیٹے یہ ہیں حسرون اور حمول اور بنی اشکار یہ ہیں تولے اور فوو اور یوب اور سمرون اور بنی زبلون یہ ہیں سرد اور علون اور یہ یہ سب یاکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان ارام میں الیا سے پیدا ہوئے اسی اسی بطن سے اس کی بیٹی دینا تھی یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار تینتیس ہوا بنی جد یہ ہے سف سفیان اور سفیان سنی اور اسوان اور اری اور ارودی اور اریلی اور بنی آشر یہ ہے جمنا اور اسوا اور اسوی اور بریہ اور سرا ان کی بہن اور بنی بریہ یہ ہے ہبر اور ملکی یہ سب یاکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفہ لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی لیا کو دیا تھا ان کا شمار سولہ تھا اور یاکوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راخل سے پیدا ہوئے تھے اور یوسف سے ملک مصر میں اون کے پجاری فوتی فرہ کی بیٹی آسنات کے منصی اور افرائیم پیدا ہوئی اور بنی بنیامین یہ ہیں بالے اور بکر اور اشبیل اور جیرہ اور نمانخی اور روس مفیم اور حفیم اور ارد یہ سب یاکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راخل سے پیدا ہوئی یہ سب شمار میں چودہ تھے اور دان کے بیٹے کا نام حشیم تھا اور بنی نفتالی یہ ہیں یہ حسیل اور جونی اور یسر اور سلیم یہ سب یاکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو بلہا لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا ان کا شمار سات تھا یاکوب کے اس کی بہوں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے اور یوسف کی دو بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے سو یاکوب کے گھرانے کے جنو مصر میں آئے وہ سب مل کر سکتر ہوئے یاکوب اور اس کا گھرانہ مصر میں اور اس نے یہودہ کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے اور وہ جشن کے علاقے میں آئے اور یوسف اپنا رت کریار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لئے جشن کو گیا اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا تب اسرائیل نے یوسف سے کہا اب چاہے میں مر جاؤ کیونکہ تیرا مون دیکھ چکا کہ تُو ابھی جیتا ہے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا میں ابھی جا کر فیراؤن کو خبر کر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی ہے سب لے آئے ہیں پس جب فیراؤن تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشا کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑک پن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں تب تم جشن کے علاقے میں رہ سکوگے اس چوپانوں سے نفرت ہے سنت الیس و باب تب یوسف نے آکر فیراؤن کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بھگریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مالو مطا ملک کنان سے آگیا ہے اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقے میں ہیں پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فیراؤن کے سامنے حاضر کیا اور فیراؤن نے اس کے بھائیوں سے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے انہوں نے فیراؤن سے کہا تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے پھر انہوں نے فیراؤن سے کہا مکرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقے میں رہنے دے تب فیراؤن نے یوسف سے کہا کہ تیرے باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آگے ہیں مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے یہاں کے اچھے سے اچھے علاقے میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے کو اندر لایا اور اسے فیراؤن کے سامنے حاضر کیا اور یاکوب نے فیراؤن کو دعا دی اور فیراؤن نے یاکوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے یاکوب نے فیراؤن سے کہا کہ میری مسافرت کے فیراؤن کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا اور فیراؤن کے حکم کے مطابق رام سیس کے علاقے کو جو ملک مصر کا نہائیت ذرخیز خطہ ہے ان کی جاگیر ٹھہرایا اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک کے خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا کال اور اس سارے ملک میں کھانی کو کچھ نہ رہا کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کینان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئی تھے اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کینان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلے کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا اور سب روپیے کو اس نے فیراؤن کے محل میں پہنچا دیا اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کینان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے ہم کو اناش دے کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنی چوپائے دو اور میں تمہارے چوپائیوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپائیوں کے بدلے اناج کھلایا جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنی خداون سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا اور ہمارے چوپائیوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداون ہو گیا ہے اور ہمارا خداون دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں پس ایسا کیوں وہ کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مرے اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فیراؤن کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم خلاق نہ ہو بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فیراؤن کے نام پر خرید لی کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیج ڈالا سو ساری زمین فیراؤن کی ہو گئی اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ملتی تھی سو وہ اپنی اپنی رسد جو فیراؤن ان کو دیتا تھا کھاتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فیراؤن کے نام پر خرید لیا ہے سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو اور فصل پر پانچ ہصہ فیراؤن کو دے دینا اور باقی چار تمہارے رہے تاکہ کھیتی کے لیے بیچ کے بھی کام آئیں اور تمہارے اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں انہوں نے کہا کہ تُو نے ہماری جان بچائی ہے ہم پر ہمارے خداون کے کرم کی نظر رہی اور ہم فیراؤن کے غلام بنی رہیں گے اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہر آیا کہ فیراؤن پیداوار کا پانچوہ حصہ لیا کری سو فقط اجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فیراؤن کی نہ ہوئی یاکوب کی آخری درخواست اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جائدادیں کھڑی کر لی اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے اور یاکوب ملک مصر میں سترہ برس اور جیا سو یاکوب کی کل عمر ایک سو سنتالیس برس کی ہوئی اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور دیکھ مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ بیش آنا مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا اس نے جواب دیا جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا اور اس نے اس سے قسم کھائی تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدے میں ہو گیا اڑتالیس باپ یاکوب افرائیم اور منسی کو برکت دیتا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا تیرا باپ بیمار ہے سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرائیم کو ساتھ لے کر چلا اور یاکوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلن پر بیٹھ گیا اور یاکوب نے یوسف سے کہا کہ خدا اے قادر مطلق مجھے لوس میں جو ملک کے کینان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرا پیدا کروں گا اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک ماؤن کی طرح افرائیم اور منصی بھی میرے ہی ہوں گے اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی پر اپنی مراز میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نام زد ہوں گے اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستے ہی میں جب افراد تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کے کنان میں وفات پائی اور میں نے اسے وہیں افراد کے راستے میں دفن کیا بیتلہم وہ ہی ہے پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیئے ہے اس نے کہا ان کو ذرا میرے پاس لا میں ان کو برکت دوں گا لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دندلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا مو دیکھوں گا لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر مو کے بل زمین تک جھکا اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرائیم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دہنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے رستیق لیا اور اسرائیل نے اپنا دہنہ ہاتھ بڑھا کر افرائیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بائیں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھ کیونکہ پیلوٹا تو منسی ہی تھا اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہام اور ازہاق نے اپنا دور پورا کیا وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاس بانی کی اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا ان لڑکوں کو برکت دے اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہام اور ازہاق کا نام ہے اسی سے یہ نام زد ہو اور زمین پر نہایت کسرت سے بڑھ جائیں ہوا اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منصی کے سر پر رکھے اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ ایسا نہ کر کیونکہ پیلو اٹھا یہ ہے اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ اس کے باپ بزرگ ہوگا پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی اور اس نے ان کو اس دن برکت بکشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے کر یوں دعا دیا کریں کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منصی کے مانند اقبال مند کریں سو اس نے افرائیم کو منصی پر فضیلت دی اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں انچاس ماں باب یاکوب کا اپنے بیٹوں کو برکر دینا اور یاکوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تا کہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا مہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ آئے روبن تو میرا پہلا اٹھا میری قوت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے تو پانی کی طرح بے سبات ہے اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے کیونکہ تو اپنے چڑھ گیا شماؤن اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں آئے میری جان ان کے مشورے میں شریک نہ ہو آئے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو کیونکہ انہوں نے اپنے غزب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خود رائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹی لانت ان کے غزب پر کیونکہ وہ دند تھا اور ان کے کہر پر کیونکہ وہ سخت تھا میں انہیں یاکوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراغندہ کر دوں گا آئے یہودہ تیرے بھائی تیری مدھا کریں گے تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سر نگو ہوگی یہودہ شیر ببر کا بچہ ہے بھئے میرے بیٹے تُو شکار مار کر چل دیا ہے وہ شیر ببر بلکہ شیر نکی طرح دبک کر بیٹ گیا کون اسے چھیڑے یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا اسا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطی ہوگی وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ آلہ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا وہ اپنا لباس میں میں اور اپنی پوشاک آوے انگور میں دھویا کرے گا اس کی آنکھیں میں کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کرے گے زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا اور اس کی حد سیدہ تک پھیلی ہوگی عشقار مصبوط گدھا ہے جو دو بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے اس نے ایک اچھی آرامگاہ اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا دان راستے کا سانپ ہے وہ رہ گزر کا افائی ہے جو گھوڑے کے اقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے اے خدا وند میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں جد پر ایک فوج حملہ کرے گی پر وہ اس کے دنبالے پر چھاپا مارے گا آشر نفیس اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیظ اشیاء مہیا کرے گا نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے یوسف ایک پھلدار پودا ہے ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوں نے یاکوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں اتا کرے گا تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں وہ یوسف کے سر بکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا اسرائیل کے بارہ قبیلے یہی ہیں اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہیں ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی یاکوب کی وفات اور تطفیر پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا کہ میں اپنی لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہٹی کے کھیت میں ہے دفن کرنا یعنی اس مغارہ میں جو ملک کینان میں ممرے کے سامنے مکفیلہ کے کھیت میں ہے جسے ابراہام نے کھیت سمیت افرون ہٹی سے مول لیا تھا تا کہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے وہاں انہوں نے ابراہام کو اور اس کی بیوی سارہ کو دفن کیا وہیں انہوں نے ازہاک اور اس کی بیوی ربکہ کو دفن کیا اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا یعنی اپنے بیٹوں کو وسیعت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیت لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا پچاس وان باب تب یوسف اپنے باپ کے موں سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما اور یوسف نے ان تبیبوں کو جو اس خوشبو بھرنے کا حکم دیا سو تبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری اور اس کے چالیس دن پورے ہوئی کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں اور مصری اس کے لیے ستر دن تک ماتم کرتے رہے اور جب ماتم کے دن گزر گئی تو یوسف نے فیراؤن کے گھر کے لوگوں سے کہا اگر مجھ پر تمہاری کرن کی نظر ہے تو فیراؤن سے ذرا ارز کر دو کہ میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہ میں تو مرتا ہوں تو مجھ کو میری گور میں جو میں ملک کینان میں اپنے لئے خودوائی ہے دفن کرنا اس لئے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اور میں لوٹ کر آ جاؤں گا فیراؤن نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا اور فیراؤن کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشایخ اور ملک مصر کے سب مشایخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے وہ صرف اپنے بالبچے اور بھیر بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقے میں یردن کے پار ہے پہنچے اور وہاں انہوں نے بلند اور دل سوز آواز سے نوحہ کیا اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے سات دن تک ماتم کر آیا اور جب اس مل کے باشندو یعنی کینانیوں نے اتد میں کھلیان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے سو وہ جگہ ابیل مصریم کہلائی اور وہ یردن کے پار ہے اور یعقوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے کیا کیونکہ انہوں نے اسے ملک کے کنان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مقفیلہ کے کھیت کے مغارہ میں جسے ابراہام نے افرون ہٹی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا دفن کیا اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئی تھے مصر کو لوٹا یوسف اپنے بھائیوں کو دوبارہ یقین دلاتا ہے اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطہ اور ان کا گناہ اب بخش دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطہ بخش دے اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر دیکھ دیئے اور کہا دیکھ ہم تیرے خاند ہیں یوسف نے ان سے کہا مک درو کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی یوسف کی وفا اور یوسف اور اس کے باہم کے گھر کے لوگ مصر میں رہے اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پوش تک دیکھی اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدا یقینا تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچ جائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہم اور ازہاق اور یاکوب سے کھائی تھی اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقینا تم کو یاد کرے گا سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفار پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا